کہ ماتر آزادی کے پچاس سال میں اس دیش کی آزادی بچانے کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمارے دیش کی شوکانتکہ ہے یہ ہمارے دیش کی مجھبوری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آزادی چلی گئی تھی جب ہمارے دیش میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعہ پار کرنے کا لائسنس ملا تھا آج سے چار سو سال پہلے جہانگیر نام کے راجہ نے بھارت میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعہ پار کرنے کا لائسنس دیا تھا اور اس ایسٹ انڈیا کنپنی کو جب بھارت میں بیعہ پار کرنے کا لائسنس ملا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ایسٹ انڈیا کنپنی ہمارے پورے دیش کو گلام بنائے گی ایسٹ انڈیا کنپنی نے پہلے بیعہ پار کیا اور سارے کے سارے دیش کو آرتھک روپ سے گلام بنایا اس کے بعد بھارت راجنیتک روپ سے گلام ہوا اور پھر انگریجوں نے بھارت کی ساماجک اور سانسکتک ویوہتفاؤں کو توڑنا شروع کیا تو چرن بد طریقے سے ہمارے دیش میں گلامی آئی پہلے آر تک گلامی آئی پھر راجنیتک گلامی آئی اور پھر سانسکتک گلامی آئی دنیا کے جو بھی دیش پچھلے پانچ سو سال میں گلام ہوئے انگریجوں کے پرانسیسیوں کے ڈچ لوگوں کے یا یورپ کی دوسری جاتیوں کے ان سبھی دیشوں کی کہانیاں لگ بھگ ایک جیسی ہیں دکشنی افریقہ بھی گلام ہوا انگریجوں کا تو پہلے دکشنی افریقہ میں آر تک گلامی آئی پھر راجنیتک گلامی آئی پھر اس کے بعد ان کی سانسکتی اور سبیتا کی بربادی ہوئی آسٹریلیا گلام ہوا تھا انگلینڈ کا ایک جوانے میں تو آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا تھا نیوزیلنڈ گلام ہوا تھا انگریجوں کا تو نیوزیلنڈ میں بھی یہی ہوا تھا دنیا کے جو بھی دیش گلام ہوئے ہیں یورپ کی پرجا کے ان سبھی دیشوں کی کہانی لگ بھگ ایک جیسی ہے کہ ہر دیش پہلے آر تک روپ سے گلام ہوا پھر راجنیتک روپ سے ان دیشوں میں گلامی آئی اور اس کے بعد سانسکرتک اور ساماجیک روپ سے ان دیشوں کی سبیتاؤں کا ٹوٹن شروع ہوا خراس شروع ہوا ہمارے دیش میں انگریجوں نے آر تک گلامی کو لانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپونی کے ویعاپار کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام کیے تھے جیسے وہ دھارن کے لیے انگریجوں نے بھارت کی آر تک ویوستاؤں کو ٹوڑنے کے لیے ایک نیم بنایا تھا ایک کانون بنایا تھا سن 1820 میں اور 1820 میں انگریجوں کی سرکار نے بھارت میں ایک نیتی لاغو کی تھی جس کا نام تھا پالیسی فور فری ٹریڈ مکت ویعاپار کی نہیں تھی انگریجوں نے جب اس دیش میں پالیسی فور فری ٹریڈ لاغو کی تو اس کے پیچھے کا سنکل کیا تھا انگریجوں کا کیا وہ چاہتے تھے تو پالیسی فور فری ٹریڈ میں انہوں نے ایک نیم بنایا تھا جو اس دیش میں قریب دیوڑ سو سال تک لاغو رہا وہ نیم یہ تھا کہ انگریجوں کے دیش سے جو بھی سامان بھارت میں بکنے کے لیے آئے گا وہ ٹیکس فری ہوگا اس پر ٹیکس نہیں لگے گا لیکن بھارت کی کمپنیاں جتنا سامان بناتی ہیں سوڑیشی کمپنیاں بھارت میں جتنا سامان بناتی ہیں ان پر بھینکر ٹیکس لگایا جائے گا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ اگر ہیسٹ انڈیا کمپنی کا مال انگریجوں کا مال بھارت میں ٹیکس فری آئے گا بینا پیسے کے بینا ٹیکس کے آئے گا تو وہ سستا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں پر جب بھینکر ٹیکس لگا دیا جائے گا تو بھارتی کمپنیوں کا مال مہنگا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں کا مال جب مہنگا ہو جائے گا تو بھارتی سامان بھارت کے بازار میں نہیں بکے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جیادہ بکے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جب جیادہ بکے گا تو انگریجوں کو یہاں سے منافع زیادہ ملے گا اور اس منافع سے انگریجوں کی اپنی جو گریبی ہے اس کو وہ دور کر لیں گے اس درشتی کون سے انہوں نے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگائے تھے اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس فری کیا تھا آپ شاید جانتے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سمیں ہمارے دیش میں ٹیکسیشن کے جتنے کانون چل رہے ہیں وہ سب انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں ادھارن کے لیے ہم لوگ ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں کندریہ اتفاد شل یہ جو سینٹرل ایکسائز کا کانون ہے یہ انگریجوں کا بنایا ہوا اور یہ اٹھارے سو چالیس میں اس کی کلپنہ آئی تھی انگریجوں کے من میں اور اٹھارے سو ساٹھ میں اس کو لاغو کیا تھا ٹھیک کسی طرح سے ہمارے ہاں جو انکم ٹیکس کا کانون چلتا ہے اور لاغو ہے آج تک اس دیش پر یہ بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے سیلس ٹیکس کا کانون جو ہمارے دیش میں چلتا ہے یہ انگریجوں کا فاشن ختم ہونے کے کچھ سال پہلے شروع کیا گیا تھا اوکٹروی ٹیکس اور ٹول ٹیکس کے جو کانون ہمارے دیش میں چلتے ہیں یہ لگ بگ دیڑھ سو سال پرانے ہیں اٹھارے سو چھتیس میں شروع کیا گیا تھا ٹول ٹیکس اور اوکٹروی ٹیکس کا کانون تو یہ جتنے ٹیکسٹیشن کے کانون ہمارے دیش میں ہیں یہ سب انگریجوں کے زمانے کے ہیں انگریجوں نے یہ کانون بنائے تھے اور سارے دیش میں لاغو کرائے تھے اس کے پیچھے ان کے من میں درشتی یہ تھی کہ بھارتی کمپنیوں کا سامان مہنگا بنانا ہے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگانا ہے اور انگریجی کمپنیوں کے مال کو ٹیکس پری کرنا ہے اب آپ اس کی کلپنا دیکھئے کہ بھارت کا کوئی بھی 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 بھیباری اگر سامان کا اترچتن کرے تو اس پر انگریجی سرکار اترچتا کر لگائے گی ایکسائز ڈیوٹی لگائے گی اسی سامان کو بھارتیے بھیباری جب بازار میں بیچنے کے لیے جائے تو پھر انگریجی سرکار اس پر ٹیکس لگائے گی جس کو ہم سے ٹیکس کہیں گے بکری کا کر اور اس سامان کی بکری سے جب بھیاباری کچھ منافع کمائے گا اس کو کچھ آمند نہیں ہوگی تو اس پر بھی انگریجوں کی سرکار ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے انکم ٹیکس وہ سامان جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیجا جائے گا جب اس کا ٹرانسپورٹیشن ہوگا تو انگریجی سرکار اس پر بھی ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے اوکٹرائی ڈیوٹی یا اوکٹرائی ٹیکس اور اس جوانے میں ایک عجیب طرح کی استطی ہوئی تھی کہ جب جب انگریجوں کی سرکار دوارہ بنائی گئی سڑک پر سے بھارتیے کمپنیوں کا سامان گجرتا تھا تو ان کو ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا تو سینٹرل ایک سائز ہے انکم ٹیکس ہے سیلس ٹیکس ہے ٹول ٹیکس ہے اوکٹرائی ڈیوٹی ہے یہ سب کی سب انگریجوں نے لگا دی بھارت کے اوپر اور بھارتیے کمپنیوں کے اوپر تاکہ بھارتیے کمپنیوں کا سامان لگا تار مہنگا ہوتا جائے اور انگریجی کمپنیوں کے سامان کو ٹیکس فری کیا تو ان کا سامان سستہ ہوتا جائے یہ قانون اٹھارے سو چالیس سے شروع کیے گئے تھے اٹھارے سو بیس میں یہ کلپنا پوری ہو گئی تھی اور انگریجوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اٹھارے سو ساٹھ میں آ کر پوری سختی کے ساتھ یہ قانون لاغو کرا دیے گئے تھے اور اٹھارے سو نبیہ تک آتے آتے بھارتی ارثویوستہ لڑکھلانے لگی تھی اور انگریجی کانونوں کا اثر بھارت کی ارثویوستہ پر دکھائی دینے لگا تھا بریٹس پارلیمنٹ کے کچھ دستاویجوں کا ادھیان ہم لوگ پچھلے کچھ ورشوں سے ایک بہت بڑے اتحاف کار ہیں درمپال جی ان کے ساتھ مل کر پڑھ رہا ایک دستاویج ہے ان کے پاس جس میں ایک ذکر ہے کہ انگریجیوں کے ان کانونوں کو لگانے کے پہلے بھارت کی آرثی کسٹی کیا تھی تو انگریجیوں کے ان کانونوں کے بھارت پر لاغو کرنے کے پہلے ہمارے دیش کا ویعاپار ساری دنیا کے ویعاپار کا لگ بک 33 پرتشت ہوتا تھا 33% ہمارا ٹریٹ آف پورے برڈ مارکیٹ میں انگریجیوں کے دستاویج میں اس بات کو ایسے کہا گیا ہے 1820 سے 1835 کے بیچ میں بھارت کا ٹوٹل ایکسپورٹ ورڈ مارکیٹ میں 33% تھا ہمارا کل نریعاق دنیا کی بازار میں 33% تھا اب پرشنی لے آتا ہے کہ اگر ہمارا نریعاق دنیا کی بازار میں 33% تھا آج سے مارکر دیوڑ سا سال پہلے تو جرور ہمارے دیش میں ایسا انڈسٹریل انفرائیسٹرکچر رہا ہوگا کہ جس سے ہم مال نریعاق کرتے تھے اور ہمارے دیش میں سامان روپ سے ہم ایک بات کہتے آئے ہیں کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے یہ سب تھی جاننے کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش تو ہے اس کے ساتھ ساتھ ادیوگ پردھان دیش آ کیونکہ ہمارا اگر اتنا بڑا ایکسپورٹ تھا تو بینا ادیوگوں کی کیسے سمبھگئے یہ ایکسپورٹ کرنا اور ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا نہیں ہوتا تھا آئیرن کا ایکسپورٹ یہاں سے بڑی ماترہ میں ہوتا تھا اس جمعانے اتحاس کے دستاویج بتاتے ہیں کہ آئیرن کا اتفادن اس جمعانے میں یورپ میں صرف دین مارک میں ہوتا تھا برٹیلہ تو آئیرن بنانا اس میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیسے آئیرن بنتا ہے اور دین مارک کی بنائی ہوئی آئیرن بھارت کی بنائی ہوئی آئیرن سے کوالٹی میں کم ہوتی تھی یہاں کی آئیرن بہتنچی کوالٹی تھی ہوتی تھی اور یہ بھی جانکاریاں ہیں اتحاس کے دستاویج میں کہ ہیسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے جہاج بنائے پانی کے وہ تب بھارت کے لے جائے گئے آئیرن اور اسپیل سے بنائے تھے تو یہاں سے آئیرن جیسی چیزوں کا اگر ایکسپورٹ ہوتا تھا تو ہمارا انڈسٹریل انفرائیس پرکچر کتنا وکست رہا ہوگا اس پر نئے سریتے شود کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے دستاویج موجود ہیں لندن کی انڈیا آفیس لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں ہاؤس آف کومنس کی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر ٹھیک سے اگر شود کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا جائے تو پتہ چلے گا کہ اٹھاروی شتابدی کا بھارت کتنا سمرد تھا کتنا پیسے والا تھا کتنا ایکسپورٹنگ تھا وہ تب کا سب نشت ہوا انگریجوں کی ان نیتیوں کے قارن جو بھارت ساری دنیا میں تیسیس تکا نریات کرتا تھا ترکی تری پرسنٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اس بھارت کی حالت اٹھارے سو نبے میں آتے آتے اتنی خراب ہوئی کہ ہمارا ایکسپورٹ دنیا کے وازار میں گھٹ کر رہ گیا صرف دس پرتیشت تیسیس پرتیشت سے ہم نیچے آئے اور دس پرتیشت ہمارا نریات رہ گیا اس کا قارن کیا تھا اس کا قارن دلکل اسبس تھا کہ انگریجوں نے بھارتیے کمپنیوں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیئے تھے کہ بھارتیے کمپنیوں کا مال بکنا مشکل ہو گیا تھا اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس پری کر دیا تھا اس لئے انگریجی کمپنیوں کا مال ج reflection تھا تو بھارت کے کار کھانے دھیرے دھیرے کر کے بند ہوتے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ انگریجوں نے بھارت کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے نہ صرف قانون کا کارہ لیا بلکہ ہمارے دیش کے لاکھوں کاریگروں کے ہاتھ بھی کاتے تھے انگوٹے بھی کاتے تھے سورت کے علاقے میں دھاکہ میں ملبل بنانے والے ہمارے جو ہزاروں کاریگر تھے جن کی سنکھا سترکتی ہزار کی آت پاکتی ان سب کے انگوٹے کاتنے کا کام سورت کے علاقے میں جو ٹیکسٹائل کے کاریگر ہوتے تھے ان کے انگوٹے کاتنے کا کام یہ ستارہ ورنن آپ چاہیں تو پہ سکتے ہیں ہمارے دیش کے ایک مہتپون اتحاسکار کی دو پستکوں میں ہیں سندر لاج جی نے دو کتابیں لکھی ہیں بھارت میں انگریجی راج وہ سبوت ہے اس بات کا کہ انگریج جو نے ہماری انڈسٹریز کو کس طرح سے برباد کیا تھا اس میں ایک مہتپون نیتی تھی فری ٹریڈ کی اور وہ فری ٹریڈ کی نیتی کے چلتے ہمارے دیش کی عرصہ لگاتار کنظر ہوتی گئی انیس سو سیتالیس تک اس نیتی کو انگریجوں نے چلایا اور انیس سو سیتالیس تک آتے آتے دنیا کے بازار میں ہمارا کل نریافت گھٹ کر رہ گیا پانچ دشملت دو پرتیشت انیس سو اکیانوے سے وہی نیتی پھر شروع ہوئی اس کا نام بدل گیا پہلے انگریجوں نے اس نیتی کی شروعات کی تھی فری ٹریڈ کے نام پر انیس سو اکیانوے میں وہی نیتی کی ہمارے دیش میں شروعات کی گلوبلائیزیشن کے نام پر لیبرلائیزیشن کے نام پر اس گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن میں پچھلے سات ورشوں سے جو ہوا ہے اس میں ایک مہتفل بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر لگاتار ٹیکس میں کٹوتیاں کی گئی لیکن بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس اس ماترہ میں کم نہیں کیے گئے جس ماترہ میں باہر سے آنے والے سامانوں پر ٹیکس کم کیے گئے ادھارن کے لیے انیس سو اکیانوے کے پہلے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے سامان تھے جن کو باہر سے امپورٹ کرنے پر چار سو ٹکا تک کی ڈیوٹی لگتی تھی 400 پرسن کسٹم ڈیوٹی تھی ابھی ان سامانوں پر مشکل تے چالیس پرتشت کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے 40 Coke ایسے بہت سارے سامان تھے انیس سو اکیانوے کے پہلے جن پر 300 سے تین سو پچاس پرتشت تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی آیات پر لگتا تھا ابھی ان سامانوں پر صرف تین پرتشت کسٹم ڈیوٹی لگتی ایسے بہت سارے سامان ہیں جن پر انیس سو اکیانوے کے پہلے سو سے لے کر ڈیڑھ سو پرتشت تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی ابھی ان سامانوں پر صرف 20 پرتشت کسٹم ڈیوٹی لگتی اور بہت سارے ایسے سامان ہیں جن پر 1991 کے پہلے 80 سے 100 پرتشت تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں کو ڈیوٹی فری کر دیا گیا بینا کسی ٹیکس کے یہ دو دن پہلے کی اندر سرکار کا جو بجٹ آیا اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے انیتھا پچھلے سات ورشوں میں لگاتار باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹیز میں بیانکر کٹوٹی کی گئی اور پچھلی سرکار جو تھی جس میں چیزمبرم ویتی منتری تھے انہوں نے تو حد کر دی تھی ان کا ایک ترک تھا کہ ہم کو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی میں اس لیے کمی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے ورڈ فریڈ اورگنائزیشن میں ایگریمنٹ سائن کیا گیٹ کرار لاغو کیا تو وہ جو گیٹ کرار بھارت سرکار نے دکت کیا اور اس کو بھارت سے لاغو کیا گیا اس گیٹ کرار میں بھی یہ نیم ہے یہ پرویزن یہ کلاود ہے کہ کوئی بھی دیش باہر سے آنے والے سامانوں پر کم سے کم چالیس پرتشت کسٹم ڈیوٹی رکھ سکتا ہے یہ پرویزن گیٹ تو ہماری سرکار نے تو وہ چالیس پرتشت والے پرویزن کو دس پرتشت پر لے آیا میں نے گیٹ کرار کہتا ہے کہ ہم باہر سے آنے والے سامان پر کم سے کم ایٹ لیس چالیس پرتشت کسٹم ڈیوٹی لگا سکتے ہیں بھارت سرکار نے صرف دس پرتشت ہی کسٹم ڈیوٹی لگائی تھی میں نے مدعی سست لیکن گواہ چست گیٹ کرار کہتا ہے کہ آپ چالیس پرتشت کسٹم ڈیوٹی لگا لیجئے باہر سے آنے والے سامانوں ہماری سرکار کہتی ہے نہیں ہم تو صرف دس پرتشت لگائیں گے ہم لگائیں گے ہی نہیں چالیس پرتشت تو یہ سارے دیش کو بے وقوف بنانے کا کام پچھلے ساتھ سال پارلمنٹ نے کیا کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر ہم کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہم نتیجے ہمارے سامنے آگے جب باہر سے آنے والے سامانوں پر زیادہ مہترہ میں ٹیکس میں کٹوٹی کی جاتی ہے اور دیش کی اندر بننے والے سامانوں پر ٹیکس ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے تو ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے سوڈیشی مال مہدہ ہوتا ہے اور جب ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے تو ویدیشی مال زیادہ بکھتا ہے سوڈیشی مال جاتی ہیں پچھلے دو سال سے اس دیش میں یہی ہو رہا ہے آپ لوگ جو بیاپار میں لگے ہوئے ہیں ادیوگ میں لگے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ چالیس سال میں ایتی مندی نہیں آئی بھارت کے بازار میں جو مندی پچھلے دو سال سے چل رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے باہر سے آنے والی کمپنیوں پر ٹیکس میں بھینکر کٹ ہوتی ان کے مال کو بازار میں بگنے کے لیے زیادہ اور بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس میں اتنی کٹ ہوتی نہیں جتنی پردیشی کمپنیوں کے ٹیکس میں تو ویدیشی مال زیادہ بگنا ہی ہے سودیشی مال نہیں بگنا ہے اور اس کے نتیجے کیا نکلے ہیں اب تک ہمارے دیش میں پچھلے سات ورشوں میں یہ جو گلوگلائزیشن کی نیتیاں چلتی رہیں لیپرلائزیشن کی نیتیاں چلتی رہیں قریب قریب ان کے کارن دو لاکھ باسٹ ہزار پروڈکشن یونٹس ہمارے کار کھانے بند ہو گئے اور دو لاکھ باسٹ ہزار کار کھانوں کے بند ہونے کا تیدھا دش پر بھاو یہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے کروڑوں لوگ بیروجگار ہو گئے جب کوئی بڑا کار کھانا بند ہوتا ہے تو اس میں پرتیقش روپ سے جتنے لوگ بیروجگار ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ اپرتیقش بیروجگاری ہوتی ہے ادھارن کے لیے مان لیجئے ان دور میں کوئی کار کھانا چلتا ہے اور وہ بند ہو گیا تو اس کار کھانے میں کام کرنے والے اگر مان لیجئے ایک ہزار مزدور ہیں تو وہ تو بیروجگار ہوئی جائیں گے لیکن اس کار کھانے کے لیے جاب بر کرنے والے تو چھوٹے چھوٹے کار کھانے ہوں گے جو ہنسی لی عریض ہوں گی جو فبسی لی عریض ہوں گی وہ بھی بند ہو جائیں گے اس کار کھانے میں اگر ایک ہزار مزدور کام کرتے تھے اب ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس کوئی پگار نہیں ہے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ بازار میں سامان خریدنے سے بھی لاچار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی اور جب ان کے سامان خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی تو بازار میں مال کم بکے گا اور بازار میں مال کم بکے گا تو مال بیچنے والے لوگ بے روجگار ہو جائیں گے تو پچھلے سات ورشوں کے اندر ہمارے دیش میں جو دو لاکھ باسٹھ ہزار کار کھانے بند ہوئے ان کے کارن ہمارے دیش میں کتنی بے روجگاری ہوئی ہے انٹرنیشنل لیور آرگنائزیشن کے آنکھنوں کے انسار ہمارے دیش میں ترتیت اور پروک شروع سے پچھلے سات ورشوں میں آٹھ کروڑ لوگ ارد بے روجگار یا پون بے روجگار ہو گئے جن کے پاس ابھی کوئی بھی پرچیسنگ کیپسٹی نہیں آیا لوگ کے آنکھنے یہ بتاتے ہیں کہ آٹھ کروڑ لوگوں کی پرچیسنگ کیپسٹی پچھلے سات ورش میں بھارت میں ختم ہو گئی ہے اور وہ گریبی کی ریکہ کے نیچے چلے گئے بھارت کرکار بھی اس کو مانتی پچھلی بار چھڈمبرم جب ویتی منتری تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سن 1991 میں گریبی کی ریکہ کے نیچے رہنے والوں کی سنخیہ 32 کروڑ تھی اب اس دیش میں گریبی کی ریکہ کے نیچے رہنے والوں کی سنخیہ 40 کروڑ ہوئی تو 8 کروڑ لوگ گریب ہو گئے گریبی کی ریکہ کے نیچے پہنچ گئے اس کا مطلب بہت ساف ہے کہ ان کے پاس پہلے کوئی کام تھا کوئی روجگار تھا کوئی دھندہ تھا اب ان کے پاس کوئی کام نہیں کوئی روجگار نہیں کوئی دھندہ نہیں تو وہ بے روجگاری کی ریکہ کے نیچے چلے گئے گریبی کی ریکہ کے نیچے چلے گئے یہ بربادیاں پچھلے سات اٹھ سال میں ہمارے دیش کو جھیلنی پڑ رہی ہیں اور ایسی ہی کچھ اور بھی بربادیاں ہوئی ہیں اس دیش میں ادھارن کے لیے گلوبلائیزیشن اور لبرائیزیشن کے نام پر ہماری مدرہ کو بھارت سرکار نے کنورٹیبل بنایا کیپیٹل ایک آنٹ میں بنایا چالیس تھکا بنایا پہلے پھر ساتھ تھکا بنایا اور اس کے بعد ابھی چرچہ ہے کہ پورا کا پورا بھارتی مدرہ کو کون پرورتنی بنا دیا جائے پلی کنورٹیبل بنا دیا جائے یہ تھوڑا سا کنورٹیبل بنایا ہم نے ہماری کرنسی کو اسی کا نقصان یہ ہوا ہے اس دیش میں کہ ڈالر کی تلنامے روپے کی قیمت آج اکتالیس اور بیالیس کے آس پاس انیس سو اکیانوے میں ڈالر کی تلنامے روپے کی قیمت اٹھارے تھی مئی انیس سو اکیانوے میں ایک ڈالر میں اٹھارے روپیا تھا آج ایک ڈالر میں لگ بھگ بیالیس روپیا ہے اس کا معنی کیا ہے لگ بھگ ایک سو پچیس پرتشک مدرہ کا ہمارے دیش میں ان گلوبلائیزیشن کی نیتیوں کے کارن یا ادھاری کرن کی نیتیوں کے کارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے کارن اور یہ جو درگھٹنا ہوئی ایک سو پچیس کا ہمارے روپے کا اس کا بھینکر نقصان ہوا ہے اس دیش کو جو اس سال کے بجٹ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے اس سال جو بجٹ آیا ابھی دو دن پہلے اس بجٹ میں سب سے زیادہ چنتہ کی بات کیا ہے سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھارت ترکار کا ویاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر ہے یہ جو نئی ترکار آئی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پچھلے سات ورشوں سے جو نیتیاں چل رہی ہیں اس کی یہ دوش پڑنا ہمارا ویاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ پر ہے پچھلے پچاس سال میں اتنا ویاپار گھاٹا بھارت کے کسی بھی بجٹ میں نہیں ہوا یہ ریکارڈ ہے سن 1991 کے سال میں جو بجٹ آیا تھا اس دوش میں اس بجٹ میں ہمارا ویاپار گھاٹا ماتر دو ہزار کروڑ روپے کا تھا ابھی اس سال ہمارا ویاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا پرسوں کے بجٹ کے آنکھوں کے انساء یہ ہوا کیسے ہمارے روپے کی قیمت میں جو گھراوٹ آئی اس کے کارن جو سب سے پہلا نقصان ہم کو ہوا وہ یہ کہ پہلے انتراشتری بزار میں جب ہم اپنا کوئی مال بیچنے کے لیے جاتے تھے تو اٹھارے روپے کا مال جب ہم بیچتے تھے تو ایک ڈالر ہم کو ملتا تھا اب اسی انتراشتری بزار میں ہم کو بیالیس روپے کا مال بیچنا پڑتا تب ایک ڈالر ملتا اس کا مطلب کیا ہے اٹھارے روپے کا مال بیچتے تھے تب ایک ڈالر کماتے تھے اب بیالیس روپے کا مال بیچ کر ایک ڈالر کماتے تھے اس کا مانے چوبیس روپے کا مال ہمارا کھڑے میں جا رہا ہے جس کی کوئی قیمت ہم کو نہیں مل رہے تو لگاتار نریات کی آمندنی میں کم ہی آ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں نئے ویت منتری اشوان سنہ نے جب پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے دک ورشوں میں اتنا کم نریات کبھی نہیں ہوا جو انیس سو ستانوے اٹھانوے میں ہوا ہے نریات کے وکاس کی در پچھلے سال کی تلنا میں رڈانس مک ہو گئی ہے نیچے چلی گئی ہے زیرو سے بھی نیچے چلی گئی تو یہ جو نریات میں کمی دکھائی دے رہی ہے سرکار کو آمندنی میں اس کمی کا تب سے بڑا کارن ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت اتنی جبرجست گری کہ اندراشتری بزار میں ہم کو جیادہ جیادہ مال بیچنا پڑا رہا ہے لیکن آمندنی اتنی ہی ہے دوسرا نقصان کیا ہوا کہ آیات جو ہم کرتے تھے سنگونی سو اٹھانوے کے پہلے تو اٹھارے روپے میں جتنا مال ہم کھرید لیتے تھے اب وہی مال کھریدنے کے لیے بیالیس روپے سرچ کرنا پڑتا تو پہلے اٹھارے روپے میں ہم کچھ مال کھرید کے لاتے تھے اندراشتری بزار سے اب وہی سامان ہم کو بیالیس روپے کھرچ کر کے کریدنا پڑتا ہے اس کا مانے ہمارے آیات کا کھرچ بڑھ گیا اور جب بھی کسی سرکار کی نریاز کی آمندنی کم ہوتی ہے اور آیات کا کھرچ بڑھ جاتا ہے اسی کو بیاپار گھاٹا کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تو نریاز کی آمندنی اور آیات کے کھرچے میں اس سمیں جو فاصلہ ہے وہ چھپیس ہزار کرون روپے کا ہے اتنا بڑا بیاپار گھاٹا اس دیش میں کبھی نہیں ہوا جو پچھلے سال انیس سو ستانوے اٹھانوے کی کارن ہوا ہے اس دیش میں اور اس ویاپار گھاٹے کی پورتی کرنے کے لیے بھرتمان سرکار کے پاس بہت بڑی مجبوری دکھائی دے رہی ہے جس کا ایناؤنسمنٹ ابھی بجٹ میں تو انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں شاید اس سرکار کو مجبوری میں کہیں تو ویدیشی کرج لینا پڑ سکتا ہے اپنے اس ویاپار گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے اور ایک اور بھینکر نچسان ہوا ہے جو اس بار بجٹ میں دکھائی دیا ہے آپ لوگ جو بجٹ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے پچاس سال کے بجٹ میں کبھی بھی اتنا راجکوشیہ گھاٹا نہیں ہوا کبھی بھی اتنا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوا جتنا اس سال کے بجٹ میں پچھلے سال ہمارے دیش کا جو ہمارا راجکوشیہ گھاٹا پرسوں کے بجٹ آنکھوں کے انصار 91 ہزار کروڑ روپے کا اتنا بھینکر فسکل ڈیفیسٹ پچھلے ساتھ آٹھ سال کی نیتیوں کا دش پرنام اور یہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے ہوا یہ فسکل ڈیفیسٹ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے روپے کا عبومولین روپے کے عبومولین کی اس میں کیا ذمہ داری ہے ہم نے 1991 کے سال میں کچھ پردیشی کرج لیا تھا وہ کس حساب سے لیا تھا ایک ڈالر 18 روپے کے حساب سے ہم نے لیا تھا 1991 میں پردیشی کرج نرسمہ راؤ نے لیا منمون سنگھ نے لیا 5.4 بلین ڈالر کا کرج لیا تھا اب 1998 کے سال میں اس پردیشی کرجے کا بیاج چکانا پڑ رہا ہے ایک ڈالر 42 روپے کے حساب کرجہ ہم نے لیا ایک ڈالر 18 روپے کے حساب اور کرجے کا بیاج ہم چکا رہے ہیں ایک ڈالر 42 روپے کے حساب تو اس کے نتیجہ کیا ہوئے ہیں اس سال بھارت ترکار کو کرجے کا بیاج چکانے میں بجٹ کا 75000 کروڑ روپے کرچ کرنا پڑ گا جو پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ ہے دو دن پہلے کے بجٹ میں آپ جرح دھیان کریں کہ بھارت ترکار کا سب سے بڑا خرچ کہاں ہیں بجٹ میں تو آپ کو پتا چلے گا کرجے کا بیاج چکانے میں جس کو ہم انٹریسٹ پیمنٹ کہتے ہیں اور ہمارے کرجے کا بیاج چکانے کی درک اتنی زیادہ ہے پورے بجٹ کے جو کل خرچے ہیں ان میں سے 25% لگ بک کرجے کا بیاج چکانے میں جا رہا ہے بجٹ کا ٹوٹل ایکپنڈیچر کا 25% تو یہ جو روپے کا عظمولین ہوا اس کا ایک اور دوش پرنام اس دیش کی عرصے وستہ پر یہ ہوا کہ ہمیں پہلے لیے گئے کرجوں کے بیاج اب زیادہ دینے پڑ رہے ہیں روپے آٹھا رہے ہیں اور ایک ڈالر کے حساب سے کرج ہم نے لیا تھا اب روپے آلیس ایک ڈالر کے حساب سے کرج کے بیاج ہم چکا رہے ہیں اس کے لیے اس دیش میں راج کوشی اگھاٹا ہوا اور راج کوشی اگھاٹا جب جب بہتا ہے جب جب پردیشی کرجے کا بیاج چکانے کا کام بلسہ چلا جاتا ہے اور سرکار کی آمندنی لگاتار کم ہوتی چلی جاتی ہے ایک اور نقصان ہوا جو اس سال کے بجٹ میں بلکل ساف ساف دکھائی دے رہا وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری سرکار کا ویدی اگھاٹا فائننشیل ڈیفیسٹ فیننشیل ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں فائننشیل فیننشیل ایک ہی بات ہے ویدی اگھاٹا اس سال بھارت سرکار کا کچھ تیتیس ہجار کروڑ روپے کے آت پا اور یہ ویدی اگھاٹے کا مطلب کیا ہے ویدی اگھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سرکار نے پچھلے سال ٹیکس کے کلیکشن سے جتنی امید کی تھی پیسہ اکٹھا ہونے کی اس میں سے تیتیس ہجار کروڑ روپے کم اکٹھا ہوا منہ ایک سائز دیوٹی کے کلیکشن میں کمی آئی ہے انکم ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے سیلس ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے آپپرو ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں سب ٹیکس کم اکٹھے ہوئے ہیں کیوں سیدھی سی بات ہے ایک سائز دیوٹی کا کلیکشن تب بڑھے گا جب اتفادن تو ہو دیش میں جب سامان کا اتفادن ہی بند ہو گیا ہے اور کارخانے بند ہو گئے ہیں جو آپ کو پہلے ایک سائز دیوٹی دیا کرتے تھے اب وہ کار کھانے نہیں چل رہے ہیں تو ایک سال ڈیوٹی آئی کی کہاں سے ادیوگ اور بیاپار جگت میں لگے ہوئے لوگوں کی آمندنی نہیں بڑھی پچھلے ایک دو سال میں تو انکم ٹیک کا کلیکشن آئے گا کیسے آپ کے پاس سامانوں کا اتبادن جب کم ہو گیا ہے بازار میں سامانوں کی بکری کم ہو گئی ہے کیونکہ مندی چل رہی ہے تو سیل ٹیکس آئے گا کہاں سے آپ کے پاس اور جب آپ کے پاس سامان نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے تو اوکروی ٹیکس آئے گا کہاں سے تو نشت روح سے ڈیفیسٹ آنا ہی تھا ریونیو کلیکشن میں فننشل ڈیفیسٹ ہونا ہی تھا لیکن یہ بہت زیادہ ہے تیتیس ہزار کرو کا ہے اس ایک بات سے پرسوں جو میرے مند میں پرتکریا آئی وہ یہ کہ انیس سو ستانوے اٹھانوے میں چھنمبران صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس بجٹ کو بھارت کے بڑے بڑے ادیوگ تھتیوں نے اور ویدیشی کمپنیوں نے ڈریم بجٹ کہا تھا ہمارے دیش کے بڑے بڑے اوزیوگک سنگٹھنوں نے فکی نے ایسو کیم نے سی آئی آئی نے اور ایسے تمام سنگٹھنوں نے گھوشنا یہ کی تھی کہ اتنا اچھا بجٹ کبھی آ نہیں پکتا جو انیس سو ستانوے اٹھانوے میں چھنمبران نے پیش کیا تھا اور اسی آدھار پر چھنمبران کو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دلاتا امریکہ میں اور لندن تو جس آدمی کو ہم نے بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دیا جس آدمی کے بجٹ کو ہم نے ڈریم بجٹ کہا اسی کے کارن ہمارے دیش کو تیتیس ہجار کروڑ کا رونیو ڈیفیسٹ ہے فینینشل ڈیفیسٹ تو میری من کی بات یہ ہے کہ اب سنپت کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ فینینس منسٹر چھنمبرم کو جو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دیا ابھی ان کو ایک سرٹیفیکٹ اور دینا چاہیے ورسٹ فائننس منسٹر کا ہندوستان کا سب سے ردی ویتی منتری پچھلے پچاس سال میں اگر کوئی ہوا تو میرے انفار جو چھنمبرم جس کی نیتیوں کے کارن اس دیش میں رونیو ڈیفیسٹ ہو گیا تیتیس ہجار کروڑ کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا اکیانوے ہزار کروڑ کا اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا چھبیس ہجار کروڑ کا اور یہ کوئی سامان نگاتے نہیں یہ باتیں یہ دکھا رہی ہیں کہ بھارتی ارث وفتہ کبجے کے باہر جا رہی ہیں دیرے دیرے انڈیان ایکانومی کنٹرول کے باہر جا رہی ہے اور میں آپ کو صرف چیتازنی دے رہا ہوں کہ یہ جو لکشن دکھ رہے ہیں اور اس بجٹ میں سے بہت ساری چیزیں اجاگر ہو کے سامنے آئی ہیں وہ سب سے بڑی چیز اجاگر ہو کے سامنے آئی ہے کہ لاسٹیئر کا جو ڈریم بزر تھا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوا اور پچھلے سات ورشوں کی جو گلوگلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کی نیتیاں تھی وہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوئی کیونکہ گلوگلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن جب شروع کیا گیا تھا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں منوہ آن سنگھ نے پارلیمنٹ میں بھاشن کیا تھا لگوک دیڑ گھنٹے کا ایک جولائی 1991 کو اور ایک جولائی 1991 کو منوہ آن سنگھ نے پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ ہم روپے کا اغمولین کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے من کا سنکل پیئے ہے کہ ہم بھارت کے نیریات کو جیادہ سے جیادہ بھا دیں گے اور پورا کا پورا ڈبلپمنٹ اور ایکسپورٹ اورینٹیز کر دیں گے ابھی وہی گلوگلائیزیشن لیبرلائیزیشن کے قارن جو ڈبلیویشن ہوا جو اغمولین ہوا اس کے نتیجے یہ ہیں کہ اس سال ہمارا نیریات پچھلے پچاس سال میں سفرے کم ہو گیا تو نیریات بڑھانے کا کام جو کر کے شروع کی گئی تھی نیتیاں ان نیتیوں نے نیریات کو لگاتار گھٹانے کا کام کیا نیریات بڑھانے اس کا مانے ساتھ اٹھ سال کی ساری نیتیاں فیل ہو گئیں اور بحث اس بات پر ہونی چاہیے دیش میں کہ ان فیل ہونے والی نیتیوں کا جواب دے کون ہیں اور ذنبہ دار کون ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں بھارت کے اندر ٹھیک ویسا ہی آندولن چلنا چاہیے جو انڈونیشیا میں چل رہا انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا آندولن چل رہا ہے جس آندولن کی ایک ہی مانگ ہے کہ سہارتوں کو فانسی کے فندے پر لگتایا جائے سہارتوں کو کیوں فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے یہ سہارتوں وہ آدمی ہیں جس نے سن 1991 کے سال میں انڈونیشیا میں گلوبلائیزیشن شروع کیا تھا لیبرالائیزیشن شروع کیا اور انڈونیشیا میں سہارتوں نے جب گلوبلائیزیشن شروع کیا لیبرالائیزیشن شروع کیا تو انڈونیشیا کی جنتہ سے جو وائدے کیوں تھے سہارتوں نے وہ ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا اس کا ٹھیک الٹا پرنام نکلا انڈونیشیا کی جنتہ کو سہارتوں نے وائدہ کیا تھا 1991 میں کہ ہم جب گلوبلائیزیشن پورا کر لیں گے لیبرالائیزیشن پورا کر لیں گے تو اتنی سمرت بھی ہو جائے گی انڈونیشیا میں کہ یہاں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا بھوکمری سے ایک بھی موقع نہیں ہو بھی ہر آدمی کو کھانے کے لیے بوجن ملے گا کپڑا ملے گا اور آج انڈونیشیا کی یہ حالت ہے کہ پرتیزن سو پچاس لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انڈونیشیا میں بھوک سے کیسے مر رہے ہیں نوجوان پندرہ بیس دن پہلے کا قصہ ہے جکارتہ میں ایک کسی دکان میں ڈبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے کچھ سو نوجوان گز گئے اندر کیونکہ بھوکے تھے کئی دنوں سے بوجن نہیں کیا اور سو نوجوان اندر گزے ڈبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے دکان کے باہر دوسرے سو نوجوان کھڑے ہوئے تھے جن کو ایسا لگا کہ یہ اندر والے لڑکے اگر سو ڈبل روٹی کھا جائیں گے تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو باہر والے سو لڑکوں نے دکان میں ہی آگ لگا دی تو ڈبل روٹی کے ساتھ وہ سو لڑکے جل کر مر گئے ابھی انڈونیشیا میں امریکہ کی سرکار کے کچھ پلین جاتے ہیں ہیلی کافٹر جاتے ہیں فوڈ پیکٹ گرانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے امریکن پلینز کو چلانے والے پائلٹ آفیسرز کو انسٹرکشنز ہیں کہ انڈونیشیا میں جہاں پر ایک ہزار لوگ کھڑے ہوں وہاں صرف دس فوڈ پیکٹ گرائے جائیں تاکہ کوئی کھا نہ سکے اور آپس میں لڑکے تمبر جاتے تو جس انڈونیشیا کو بھوک سے وقت کرنے کا وائدہ کیا تھا سوہارتوں نے گلوبالائزیشن اور لیبرالائزیشن کے دم پر وہ انڈونیشیا آج بھوکمری کا تب سے بڑا شکار ہے تو انڈونیشیا کے نوجوانوں نے ایک آندولن شروع کیا ہے اس آندولن کا پہلا چرن پورا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے مان کی تھی کہ سوہارتوں کو راشترپتی بنے رہنے کا کوئی نیتک عدکار نہیں کیونکہ سوہارتوں دوارہ چلائی گئی ساری کی ساری نیتیاں پورے دیش میں فیل ہو گئیں اس نے استیفہ تو دیا لیکن اب انہوں نے نوجوانوں کی دوسری مانگ ہے کہ اسی سوہارتوں کے کارن ہمارا دیش کرجے کے دس چکر میں پھٹا اس دیش کا سارا استادن ٹھپ ہو گیا کھیتی کا استادن ٹھپ ہو گیا ان کے اوپر پردیشی کرجے کا بیاد چکانے کے لیے تیسا نہیں ہے تو ان کی راشتری سمپتی گروی رکھی گئی ان کے سارے کے سارے مائنس اور کھدان گروی رکھ دئیے گئے ہیں سارا کا سارا پیفہ پردیشی بینکوں کو چکانا ہے اس کے لیے انہوں نے پوری نیشنل پروپرٹی مارگیج کر دی ہے تو اب وہاں کے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری دیش کیوں بھگتے گا سوہارتوں کو بھگتنی چلیے کیونکہ اس نے یہ نیتیاں چلائیں تھی ہمارے دیش کو انڈونیشیا کی جنتہ نے کبھی بھی گلوبلائزیشن مانگا نہیں انڈونیشیا کی جنتہ نے کبھی بھی لیبرلائزیشن مانگا نہیں انہوں نے کبھی پردرشن نہیں کی کبھی اس بات کی مانگ نہیں کی کہ ہم کو ادھاری کرن چاہیے ہم کو جاگتک کرن چاہیے یہ تو وہاں کی سرکار تھی جتنے جبرجستی تھوپا وہاں کے لوگوں پر اور اس کے نتیجے یہ نکلے ہیں کہ پورا کا پورا دیش آرکھک روپ سے بھگھاری ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے بینکرپٹ ہو گیا ہے تب وہاں کے نوجوانوں نے ایک دوسری بات شروع کی ہے کہ سہارتوں کو فانسی کے فندے پر لڑکایا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ پوری کی پوری منسٹری اس کا فائننس منسٹر اس کا کامرس منسٹر اس کا ادیوگ منتری ان سب کو بھی فانسی کے فندے پر لڑکایا جانا چاہیے جنہوں نے انڈونیشیا کا ستیاناش کیا ہے میں یہی مانگ اپنے دیش میں کرنا چاہتا کہ میرے دیش میں پچھلے ساپاس ورشوں سے جو نوٹیاں چھلیں گلوبالائزیشن کی لیبرالائزیشن اداری کرن کی جاگتک کرن کی یہ ہم میں سے کوئی نہیں گیا تھا فرکار سے کہنے کہ ہم کو جاگتک کرن چاہیے ہم کو اداری کرن چاہیے ہمارے دیش کی جنتہ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی ہماری جنتہ نے کوئی مانگ نہیں کی تھی نہ اس دیش میں دھرنے ہوئے تھے نہ پردرشن ہوئے تھے کہ پردیشی کمپنیوں کے لیے دروازہ کھولا جائے اور ہندوستان میں جاگتک کرن اداری کرن لائے جائے یہ تو من مہن سنگھ نرسن مارا اور اس کے بعد چھدن مارا اور بعد کی سرکاروں سے اکنیے گئے سکرمہ کا دور پرنام ہے ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا یہ گلوبالائزیشن ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا لیبرالائزیشن لیکن جبرجستی بھارت کے عور تھوپا گیا اور اس کے دور پرنام اس بجٹ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ پچھلے پچاس سال میں جو فسکل ڈیسسٹ کبھی نہیں ہوا وہ اکیاندھے ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا ٹریڈ ڈیسسٹ کبھی نہیں ہوا کچھ ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا سرجے کا بیاج ہم نے کبھی نہیں چکایا جو پچھتر ہزار کروڑ اس سال چلا گیا اور اس کے بھی زیادہ تکلیف ایک اور ہے کہ بھارت میں یہ جو نیتیاں چلیں اداری کرن جاگتک کرن کی ان کے دش پرنام دیش کے اندر ہوئے اتیوگوں میں مندی آئی دیاپار میں مندی آئی کروڑوں لوگ بے روجگار ہو گئے کھیتی کے اتنادن میں بھینکر کمی آئی 1991 سے لگاتار جو گلوبالائزیشن کیا گیا اس میں کیا کیا گیا کھیتی کے لیے سرکار کا جو پونجی نمیل تھا اس کو لگاتار کم کیا گیا لگاتار گھٹایا گیا 1991 کے سال میں بھارت میں جو کھیتی کا حصہ ہوتا تھا کینڈریہ اس طرح پر قریب پچاس سے ساٹھ سکا تک اس کو پرانی سرکاروں نے گھٹا کر تیس سکا اٹھائیس سکا پچیس سکا پہ لاکے چھوڑ دیا پچیس سکا تک رہ گیا ٹوٹل انویسٹمنٹ ایگری کلچرل سیکٹر میں اس کے ندیلے یہ ہوئے کہ لگاتار اس پادن میں کمی آئی اور آج کسانوں کے سامنے بھکمری کی حالت پیدا ہو گئی ہے آپ مستیع کر رہے ہیں ہمارے کسان آپ پڑھتے ہوں گے اسفاروں میں خبر سنتے ہوں گے اب تک مہاراست کے پانچ سو سے زیادہ کسان آپ مستیع کر چکے سب سے زیادہ ودھر ہوں اور ودھر میں ابھی میں گیا تھا دورے پر تو وہاں ایک جلہ ہے یوطمال اور اس کے باجوں میں ہے بردہ تو بردہ اور یوطمال جلے میں تین کسان مر گئے بھوکتے کیونکہ ان کی کھیتی چوپٹ ہو گئی اور ان کے پاس کرجا اتنا زیادہ تھا تو بھوکتے مرے مہاراست کی بھی دھان سوام ہے تو ہنگامہ ہونے کے بعد وہاں کے مکہ منتری نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تینوں کسانوں کے پریوار میں جائیں گے اور کچھ کمپنسیشن دیں گے کچھ معاوضہ دیں گے تو تین پریواروں کو ایک ایک لاکھ روپیہ معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا سرکار نے تو وہ تین لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کے لیے وہ مکہ منتری گئے وردہ اور یوطمال کے ان گاؤں میں تو ان تین کسانوں کو تین لاکھ روپے کی مدد دی گئی اور وہ تین لاکھ روپے کی مدد دینے میں مکہ منتری نے ستائیس لاکھ روپے خرج کیے ہیلیکوپٹر ستائیس لاکھ روپے کا خرجہ کر کے مہاراست سرکار کا مکہ منتری تین کسانوں کو تین لاکھ روپے کی مدد دینے گیا اچھا تو یہ ہی ہوتا کہ وہ ہیلیکوپٹر نہ اڑاتا وہ مدد تو سرکار کا کوئی پرسنیدی بھی ان کو دے سکتا تھا تو وہ مدد تین لاکھ روپے کی بھی ہو سکتی تھی جو ہیلیکوپٹر اڑانے میں انہوں نے خرج کر دی یہ ہمارے دیش کے راجنیتاؤں کی سمویدن چھیلتا کا ایک نمونہ ہے اور اس کا پرمان تو پچھلے ساتھ آٹھ سال کی جو گلوبلائیڈیشن کی نیتیاں چلی ان میں کھیتی بری طرح سے پرحابت ہوئی ہے اور کھیتی کا نویش کم ہوا تو اس میں اور بری حالت ہوئی ہے اس سال بارش کچھ بے موسم ہو گئی بے موسم ہولے پڑ گئے بے موسم کی بارش ہو گئی اس نے بھی اتفادن کم ہوا ہے تو لہزاروں کسانوں کے سامنے بھوکمری کا تنکٹ ہے میں جب مہاراست میں ابھی گھوم رہا تھا گدر میں پندر بیس دن کا میرے دورے تھے رالے گاؤں نام کے ایک گاؤں میری سباہ ہوئی تھی کسانوں کے بیچ میں میں نے کسانوں سے پوچھا کہ آپ کی استطی کیا ہے صرف مہاراست کے کسانوں کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں مہاراست اس دیش کا پرتشت کے حساب سے ترقی والا اور پیسے والا پردیش مانا جاتا پرکیپیٹا انکم کے حساب سے پنجاب کے بعد دوسرا نمبر مہاراست دائی آتا اور مہاراست کی کھیتی بھی پرتشت کے روم پر سارے دیش کی کھیتی سے سفتے اونچی مانی جاتی ہے وہاں کسانوں کی یہ عالت ہے کہ پانچ سو کسان تو اب تک مر چکے ہیں بھکمری سے یا سلفات کی گولیاں کھا کر تجھرہ کلپنا کریے اڑیتا کی حالت کیا ہوگی دیہار کی حالت کیا ہوگی پوروی اتر پردیش کی حالت کیا ہوگی ہمارے ہندوستان کے ان علاقوں کی حالت کیا ہوگی جہاں پر کسان کو سوائے بھکمری کے سالوں سال کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے ملتا بھی نہیں ہے میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ اس گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن نے ایک اور بھلا ستیا ناش کیا اس دیش میں اس ستیا ناش کے قارن بھی ہمارے دیش کے ان میتاؤں سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ نیتیاں لگائیں کہ ایک طرف کسانوں کی آمندنی میں کمی آئی کھیتی کے اتبادن میں کمی آئی دوسری طرف ادیوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ادیوگوں کی اتبادن میں کمی آئی ویابار میں کمی آئی ویابارک لوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ہر طرف اس دیش میں مندی ہے ہر طرف آمندنی میں کمی ہے ویسی استطی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کسان دھوکے مر رہے ہیں ادیوگوں میں بھین کر مندی ہیں ریاپار میں بھین کر دھاٹے چل رہے ہیں سارے دیش کا ریونی کلیکشن تیس ہزار کروڑ کم ہوا اس کا حالہ سرکاری آمندنی میں تیس ہزار کروڑ روپے کی کمی آئی ہے ویسی استطی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھ سکتی ہے اور ایسی پرستطی میں پانچویں ویتنائیوں کی رفت لادو کیسے ہو سکتی ہے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب اس دیش کے نیتا اتنے سمویدن ہیم ہو جائیں کہ ان کو جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جنتہ بھوکی مرے یا مرے لیکن سرکاری کرمچاریوں کا ویتن دینا ان کے لیے بہت بہتوری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بھی سرکاری کرمچاری بھوکا نہیں مر رہا ایک بھی بھوکا نہیں مر رہا ہے آج تک اتوار میں ایک بھی ایسی خبر میں نے نہیں ملی ہے کہ کوئی سرکاری کرمچاری کے پڑیوار میں آتنا اتیا کی وہ بھوک سے تنگ آ کر لیکن کسانوں کی سنکھا روج ہم دیکھ رہے ہیں اس دیش کو اور میری اپنی ماننے پاس یہ ہے کہ جو ورگ ہندوستان میں سب سے کم کام کرتا ہے اسی کو سب سے زیادہ تنکھائیں کیسے دی جا سکتی جس ورگ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی شرم نہیں ہے شوائے فائل کو ایک میچ سے دوسرے میچ تک لے جانا اور دوسرے سے تیسرے میچ تک لے جانا اور ہندوستان کے لوگوں کے سامنے سمجھتے آئیں کھڑی کرنا نتنہی نہیں اس ورگ کو تنکھا کیسے مل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اور یہ جو ورگ ہے اس دیش کا یہ وہ ورگ ہے جس کو انگرے جو نے پیدا کیا تھا ہمارا کھون پینے کے لیے آپ یہ جان دیجئے ایک دن ایک بحث آئی تھی ٹیلی ویزن پر اور اس بحث میں ایک بہت ہی دردناکھ وندو میرے گلے کے نیچے اترا اور میں اس کو پچا نہیں پایا آج تک میں صورت میں کسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا تھا چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترند بات کی بات ہے یہ چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترند بات آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویزن پر چناؤ کے وشلیشن آ رہے تھے چناؤ کے نتیجے آ رہے تھے پرنام آ رہے تھے تو ٹیلی ویزن پر ایک کارکرم آتا تھا آپ کا فیصلہ ایسے ہی سونی ٹیلی ویزن نام کا کوئی چینل ہے اس پر بھی ایسا کوئی کارکرم آتا تھا تو میں جن کے گھر میں گیا اس دن کھانا کھانے تو سونی ٹیلی ویزن چل رہا تھا ان کے گھر میں سامن نروح سے میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو بول دیتا ہوں آپ ویسے دیکھتے نہیں لیکن آج آپ دیکھ لیجئے آپ کے مطلب کی بات آ رہے تھے تو میں بیٹھ گیا تو سونی ٹیلی ویزن پر پینل ڈسکشن چل رہا تھا اور اس پینل ڈسکشن میں تین لوگ شامل تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ہارے ہوئے ویقتی جسونت تھی جو اس سمیہ پلیننگ کبیشن کے ڈیپٹی چیئرمن ہے وہ ایک ویدیشی پترکار مارک تلی جو بریٹش بروڈ کارپوریشن کا پتکار رہا آپ بھارت کا ناغریک ہو گیا نوکری اس نے چھوڑ دی بی بی سی کی اور تیسرا تھا وینوز دعا یہ تینوں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے مارک تلی نے جسون سنگھ جی سے ایک سوال پوچھا کہ جسون سنگھ صاحب آپ چناؤ کیوں ہوں آپ تو بہت لوگ پریئے میں تھا تو جسون سنگھ جی نے ان کا جواب دیا کہ میں اس لیے چناؤ ہار گیا کہ میں جس پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی سے کھڑا ہوا تھا وہاں کا جو کلیکٹر تھا وہ میرا ویروڈی تو کلیکٹر کا ویروڈی ہونے کے قرارن میں چناؤ ہار گیا تو مارک تلی نے دوسرا سوالوں سے پوچھا کہ جسون سنگھ صاحب اگر کلیکٹر جیسا آدمی آپ کو چناؤ ہارا سکتا تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس آدمی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے بہت کلیکٹر کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو جسون سنگھ جی نے پوچھا کیوں تو جانتے کیا کہا مارک تلی مارک تلی نے یہ کہا کہ یہ کلیکٹر نام کی پوست ہم نے بنائی تھی جب آپ کے اوپر ہم نے ساشن کیا تھا اٹھارہ سو ساٹھ آئی سی ایس کانون آیا تھا انڈیان سیویل سرویسیز ایکٹ آیا تھا تو انڈیان سیویل سرویسیز ایکٹ کے بعد اندوستان میں کلیکٹر نام کی پوست بنائی گئی تھی اور سیکریٹریٹ کارا ڈبلپ کیا گیا تھا اور سرکاری کرمچاریوں کی پوری فوج بننا وہیں سے شروع ہوئی تو وہ مارک تلی کہہ رہا جسون سنگھ جی سے کہ یہ جو سرکاری کرمچاری کلیکٹر نام کا ہے اس کو تو ہم نے پیدا کیا تھا تاکہ ہم آپ کے اوپر پاچن کریں آزابی کے پچاس سال کے بعد آپ نے یہ پوست ختم کیوں نہیں کیا تھا اور اس پر سے میرے من میں وچار جو آیا وہ یہ کہ جس ساشک ورگ کو انگرے جو نے پیدا کیا تھا ہندوستان کی جنتہا پر گلامی لانگنے کے لیے اور ہمارا سوٹل کرنے کے لیے اسی ساشک ورگ کی تنکھائیں تب سے زیادہ بڑھائی گئی ہیں پانچ میں میں تنائیوک کے نام پر اور کتنی تنکھائیں بڑھائی گئی ہیں ایک دو کنی نہیں چار چار کنی پانچ پانچ کنی جن سیکریٹریز کو دس بارے ہزار دو سوئے مہینے کی تنکھا ملتی تھی اب ان کو پینتالیس ہزار پچاس ہزار کی تنکھا ملتی تھی جن لوگوں کو دس بارے ہزار کی تنکھا ملتی تھی اب ان کو پچپن ساٹھ ہزار تک چلی جائے تو یہ کیسے سمد ہو گئے ایک ایسے دیش میں جہاں آرثی کا آمندنی سرکار کی کم ہوتی ہو اتیوگوں کا اتقادن کم ہوتا ہو ویاپار کی قیمت میں لگاتا گر رہی ہو ویاپار میں مندی آ رہی ہو کروڑوں لوگ دیوچگار ہو رہے ہو بھوک سے لوگ مر رہے ہو گریبی سے تنکھ آ کر مر رہے ہو ویسی پرستی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھ سکتی ہے آمندنی کیسے بڑھ سکتی ہے یہ تو تب ہوتا تھا جب اس دیش میں انگریجوں کا راج چلتا تھا انگریجوں کا ساسن چلتا تھا انگریجوں کا ساسن جب چلتا تھا تو انگریجوں کی ساسن میں جب بجٹ آتا تھا تو اس بجٹ کا تین چوتھائی حضہ انگریجوں کا تنطر اپنے اوپر خرچ کرتا تھا انگریجوں کا وائسرائے تھا وائسر آئی کی اپنی کاؤنسل تھی ان کی اپنی ایڈوائزری کاؤنسل تھی لیگل کاؤنسل تھی یہ کاؤنسل تھی وہ کاؤنسل تھی پھر سیکریٹریز تھی پھر انڈر سیکریٹریز تھی پھر جوائن سیکریٹریز تھی یہ پورا جو اسفرکچر انگریجوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے اوپر پورے بجت کا تین چوتھائی خرچ ہوتا تھا اور جنتہ کے اوپر صرف ایک چوتھائی خرچ ہوتا تھا آج بھی وہی اسکتی اگر پیدا ہو رہی ہے کہ تنطر کے اوپر سب سے زیادہ خرچ ہے اور لوگ ہمارا بھوکے مر رہا ہے کیسا لوگ تنطر اور اس لوگ تنطر میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سال کیا نتیجہ ہے بجٹ میں وہ دکھا ہا ہے کہ اس سال بھارت سرکار کو سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے جو پچھلے سال ماتر دف ہزار کروڑ میں ہو گیا تھا اب وہ سرکاری خرچے کرمچاریوں کی تنخہ میں پندرہ ہزار کروڑ بڑھ گئے ہیں پچیس ہزار کروڑ پر پہنچ گئے ہیں تو یہ پچیس ہزار کروڑ سرکار کہاں سے لائے گی سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہیں سے کرج لینا پڑے سرکاری کرمچاریوں کو تنخہ دینے کے لیے اور وہ کام شروع ہو گیا ہے انٹرنل کرج لینے کی بیوستہ شروع ہوئی ہے اور ایکسرنل کرج لینے کی بیوستہ بھی شروع ہے اور یہ سب سے زیادہ چنتا جنگ بات ہے کہ ہمارے سرکاری کرمچاریوں کو تنخہیں دی جائیں گی پردیشی کرج لے کر یا دیشی کرج لے کر تو ہمارے دیش کی حالت وہی ہو سکتی ہے جو ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا میں آگے ہی ہو رہا ساؤتھ کوریا میں جتنے سرکاری کرمچاری ہیں ان کی تنخہ دینے کے لیے سرکار کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے تو ساؤتھ کوریا کے سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے پردیشوں سے کرج لیتے ہیں ورڈ بینک سے کرج لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کرج لیتے ہیں اور کرج لے لے کر اس سال انہوں نے تنخہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سال ساؤتھ کوریا کی سرکار نے سکسٹی بلینڈ ڈالر کا لون لیا ہے ساٹھ ارب ڈالر کا لون لیا ہے اس میں سے بڑا حصہ تو کرمچاریوں کی تنکہ دینے میں چلا جائے گا اس دیش کی حالت ہوئی ہماری حالت بھی ہو سکتی اگلے سال تو سال کیا اس لئے گمبیر دعا سے یہ بیچار کرنے کی ضرورت ہے اور سرکاروں پر دواو بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سال دیش کی آمندنی میں بھین کر کمی آئی ہو اس سال سرکاری کرمچاریوں کی تنکہیں نہیں بڑھائی جانی چاہیے مانے پانچوے ویتن آئیو کی رپورٹ رب کرنی چاہیے اور یہ اس لئے بھی رب کرنی چاہیے کہ پانچوے ویتن آئیو کی رپورٹ کے نام پر اس دیش میں ایک نیا دشکر اور شروع ہو گیا ہے ہمارے دیش میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے شاید آپ نے اتواروں میں خبر پڑھ لی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت سرکار کے تارے کرمچاریوں کی تنکہ جیسے ہی بڑھی ویسے ہی ہمارے راشترپتی مہودے کی تنکہ بھی بڑھ گئی کیونکہ نیم یہ ہے کہ راشترپتی سے زیادہ تنکہ کوئی نہیں لے سکتا ہاں تو اس نیم کو پورا کرانے کے لئے راشترپتی کی تنکہ بڑھائی گئی کتنی بڑھائی گئی ہمارے دیش کے راشترپتی مہودے کو اب تک ایک مہینے میں بیس ہجار روپے کی بیسک سیلری ملتی تھی مول بیتن بیس ہجار روپے کچھ کرمچاری بیٹے ہوں گے تو میری باپ سمجھیں گے ابھی اس میں ڈی اے شامل نہیں کیا یہ مول بیتن ہے بیس ہجار روپے مہینہ تو اب تک راشترپتی مہودے کو بیس ہجار روپے مہینے کا مول بیتن ملتا تھا اب ان کو ستر ہزار روپے مہینے کا مول بیتن ملے گا اور ابھی جب میں دلی گیا تو ایک جوائنٹ سیکریٹری سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ ستر ہزار روپے کا تو مول بیتن ہے اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا ساڑھے تین سو پرتیشت کم سے کم تو ساڑھے تین سو پرتیشت ڈی اے پھر میں نے پوچھا اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا آپ الگ الگ کیوں پوچھ رہے ہیں پھر آپ پوچھیں گے اے چارے کتنا تو سیدھے پوچھ لیجئے کہ کل پیسہ کتنا ملے گا راسترپتی میں نے کہا وہی میں جاننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا اب راسترپتی مہدے کو ایک مہینے میں لگا ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے کی تنکہ ملے گی میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ جس رکھتی کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی کو تب سے زیادہ تنکہ ملے گی آپ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہمارے مہا مہم راسترپتی مہدے کے کام کیا کیا ہیں یا تو کسی کو انام بانٹنا میڈل بانٹنا یہ چکر وہ چکر یہ انام وہ انام یا تو سرٹیفیکٹ بانٹنا ان انام کے ساتھ پاک یا تو کہیں ادھگھاٹن کرنا فیتہ کاٹنا یا تو کہیں سے کوئی ودیشی پرتنی دیا ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنا ہاتھ ملانا بڑا باری کام ہے یہ اور ہاتھ ملانے کے کام میں کیا ہوتا ہے وہ باہر والا پرتنی ایک فائل ان کو پکڑاتا ہے دوسری فائل وہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں بڑا باری کام چلتا ہے پورے دن بر چلتا ہے مہینوں مہینوں یہی کام چلتا ہے آپ مجھے ونمبرتہ اور ایمانداری سے جرائیے بتائیے کہ کونتا ساری رکشم ہمارے راسترپتی مہدے کرتے ہیں کونتا پونجی کے نرمان کا کام ہمارے راسترپتی مہدے کرتے ہیں معنی جس وقتی کے پاس کرنے کے لیے سب سے کم کام ہے اسی کو تنخواہ سب سے زیادہ ملے گی اور جو آدمی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے گاؤں میں کھیتی کرتا کسانی کرتا وہ اس سال بھوکے مر رہا ہے یہ ہمارے لوگ کندر کی حال ہے مزدور بھوکے مرے کسان بھوکا مرے جو دیش میں پونجی کا نرمان کرے جو کپیٹل فارمیشن کرے وہ بھوکا مرے جو دوسروں کے پیٹ کو بھرتا ہے وہ بھوکا مرے لیکن ہمارے راسترپتی مہدے کی تنخواہ سب سے زیادہ میرے من میں ایک اور بیچار تھا وہ بیچار یہ تھا کہ بھارت سرکار نے یہ جو پانچ پریچھن کیے چھے پریچھن کر لیے پاکستان کی سرکار نے بھی کیے چھے پریچھن کر لیے ہیں انہوں نے بھی اب اس میں صحیح غلط یہ غلط بحث کا سوال ہے لیکن انہوں نے بھی چھے پریچھن کر لیے پاکستان کی سرکار نے چھے پریچھن کرنے کے بعد ایک غوشنا کی ہے جس کا میں سواگت کرنا چاہتا انہوں نے اپنی ساری تنخائیں آدھی کر دی پاکستان کی سرکار نے سارے کینورگی کرمچاریوں کی تنخائیں آدھی کر دی ہیں پردان منطری نے گوشنا کی ہے کہ وہ محل میں نہیں رہیں گے سادھرن گھر میں رہیں گے پردان منطری نے یہ بھی گوشنا کی ہے کہ وہ اس سال تنکہ نہیں لیں گے راشنپتی نے بھی گوشنا کی ہے کہ وہ اس سال تنکہ نہیں لیں گے منطری مندل کا کوئی منطری اس سال پاکستان میں تنکہ لینے نہیں جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ پر پٹی باندھیں گے امریکہ اور دنیا نے لگائے گئے آرتھک سینکشن کا مقابلہ کریں گے اور وہ آرتھک سینکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک راستہ دکھایا وہ یہ کہ سرکاری خرچے میں ہم بھینکر کمی لائیں گے اور کٹوٹی لائیں گے اور وہ انہوں نے کل سے نوٹیفیکیشن کر دیا اور لاغو ہو گیا پورے تاتف آنے میں بھارت کرکار سے ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گی کیونکہ ہمارے دیش پہ بھی آرتھک پابندیاں لگی ہیں پرتیبند لگے اور ہمارے اوپر جو آرتھک پابندیاں لگی ہیں پرتیبند لگے ہیں ان سے بھی ہم کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو نہیں جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نقصان پاکستان کی تلنا میں کم ہوگا ہم کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا پاکستان کو ہوگا لیکن ایک راستہ کی خاطر وہاں کی سرکار اگر اتنے کتھور فیصلے کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ سویم پریرنا سے ہمارے راستہ پتی مہودے یہ گوچھ نہ کریں کہ اس سال میں بڑی ہوئی تنکھائیں نہیں لوں گا سویم پریرنا سے کیونکہ ان کو آخر کار دکھائی تو دے ہی رہا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے راستہ پتی مہودے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی ان کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ سچی میں راستہ بقت اور دیش بقت کون کتنا جب راستہ اور دیش کے لیے اپنی ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں اپنا ہم کتنا کسٹ اٹھا سکتے ہیں وہ گوشت کرنے کی چھمت آئے گی کہ اندر سرکار کے کرمچاریوں سے بھی میرا نویدن ہے کہ یہ جو آرثک مندی آئی ہے اور یہ جو دیش کا عدیوگن کسپادن کی راہ یہ جو سرکاری ریونیو کلیکشن میں بہت کمی آئی ہے اور اوپر سے آرثک پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ اور جاپان کی طرف سے اپنے اس طرف پر اس آندولن کو چلائیں کہ ہم پانچ میں ویتن آئیوک کو نہیں مانتے راستہ کے حتم ہیں دیش کے حتم ہیں ہم یا بڑی ہوئی تنکھائیں لینے کو تیار نہیں ہیں تو میں سمجھ سکوں گا وہ بھی کتنے راستہ بکتے ہیں یا دیش بکتے ہیں ہمی باتیں کرنے سے راستہ بکتی دکھائی نہیں جا سکتی کر کے دکھانا پڑے گا اور یہ ایک اچھا موقع ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور انہوں نے شروع کیا ابھی میں نے جانکاری ہوئی مجھے اسٹیٹ بینک آف بی کانیرن جیپور کا ایک منیجر مجھے ملا تھا ایک ریل یادترہ میں میرے ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا راجی بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ بینک آف بی کانیرن جیپور کے سارے کرمچاری اپنے ایک ایک مہینے کی تنکھائیں دان کریں گے تو میں نے کہا اچھا ان میں اتنی جاگرتی تو آئی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک مہینے کی تنکھائیں دان کریں ابھی پونے میں میرا ویاکھان تھا ایک جنتہ سہکاری بینک ہے پونے میں بہت بڑی بینک ہے تو اپریٹیس سیکٹر کی انہوں نے میرا ویاکھان آج جت کیا میں نے ان سے کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک آف بی کانیرن جیپور کے کرمچاری یہ فیصلہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے تو یہ چھٹپک پریاستہ شروع ہوئے ہیں لیکن ایک سامونک آندولن کے روپ میں سارے دیش میں یہ چلیں تو ہمارے دیش کے سامنے بھی یہ ایک نیا راستہ کھل سکے گا جو چنوتی کے سامنے ہمارے دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے آخر یہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو آپ اگلے ایک دیر سال کے اندر اس دیش میں مجبور ہو جائیں گے دوبارہ انترم بجٹ لانا پڑے گا اس بجٹ سے پورتی نہیں ہو پائے گی نہیں تو اگر کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کو بڑی ہوئی در پر تنکھائیں ملتی رہیں اگلے ایک سال تو بھارت کی ارتھویا وفتہ ویسے ہی کھلات ہو سکتی ہے جیسے ساؤتھ کوریا کی ہوئی ہے جیسے انڈونیشیا کی ہوئی ہے کیونکہ سرکاری آمندنی میں لگاتار کمی اور سرکاری خرچے کا لگاتار بڑھتا جانا یہ ایک 90 ہزار کروڑ کا جو فسکل ڈیفیزٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ سرکار کو اپنے خرچوں پر کٹوٹی کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سال کے بجٹ میں کے اندر سرکار میں ایک اچھا کام کیا کہ باہر سے آنے والے تامانوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی ہے لیکن ایک دوسرا اس سے بھی اچھا کام جو ہو سکتا تھا وہ یہ کہ سرکاری خرچوں میں کٹوٹی آنے کی ضرورت تھی کٹوٹی لانے کی ضرورت تھی وہ حمد نہیں کیا ابھی تک اس سرکار اور وہ حمد دلانے کا کام مجھے لگتا ہے دیش کے لوگوں کو کرنا چاہیے آندولن انہی پرشنوں پر ہونے چاہیے اور آندولن کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے جس میں دیش کی جنتاؤں کی بھاونہوں کا ریفلیکشن وہاں پر ہو کہ ایسی بھینکر مندی کی حالت میں آرثک پرتبندوں کی حالت میں ہم اس پانچویں ویتن آئیوک کی رفت کو نکارتے ہیں کیونکہ اس سے پندرہ دیس ہزار کروڑ ہمارا خرچ بڑھتا ہے ہم پرانے خرچے پر بھی اپنے جیون کو چلا سکتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے لے جا سکتے ہیں اس دیش کو آگے تو اس راستے کی طرف اس دشا کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور اس بحض کو دلات کے بیچ میں چلانے کی ضرورت ہے ایک اور چیتاونی کے روپ میں مجھے بات کہنی ہے کہ یہ جو بربادی آئی ہے ہمارے پڑوسی دیشوں میں اس بربادی کو گمبیر دا سے سمجھنے کی ضرورت ہے انڈونیشیا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر تھا ساؤتھ کوریا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر یہ بھی تھا اور انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کی طرح سے تھائیلنڈ بھی برباد ہوا ہے تھائیلنڈ تو کچھ پہلے سے ہی برباد ہونا شروع ہوا ہے انہی نیتیوں کے کاران لکشنپورو ایشیا کے دیش برباد ہوئے ہیں اور انہی نیتیوں کے قارن لیٹن امریکہ کے دیش بھی برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کوسارکہ برباد ہوا فیلمبیا برباد ہوا انہی آرتھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے ستر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کوسارکہ برباد ہوا پولمبیا برباد ہوا انہی آرتھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے سبتر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں اس لیے ان سارے دیشوں کی بربادی سے ہم کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم بھی اسی راستے پر چل کر نہ برباد ہو جائیں جس راستے پر یہ سارے دیش چل کر برباد ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل انڈونیشیا جیسا آندولن ہم کو اس دیش میں نہ چلانا پڑے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ان پرستیتیوں سے سجگ ہوں اور اپنے دیش کے راج نیتاؤں کو مجبور کریں کہ وہ ان نیتیوں کو بدلنے کی کوشش کریں ایک چھوٹا سا پریاس ہوا ہے شروع کسٹم ڈیوٹی کا بہنہ پچھلے سات آٹھ ورشوں میں یہ ایک میں شب سنکیت مانتا ہوں ہمت کا کام کیا ہے انہوں نے کسٹم ڈیوٹی بڑھا کے کیونکہ ملٹی نیشنل کا بیانگر پریشر ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھانے دیں گے ان کی لابنگ اثنی جبرجت ہوتی ہے لیکن اس لابنگ کو ڈیفائی کر کے انہوں نے کسٹم ڈیوٹی بڑھائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دیش کی جنتہ تھوڑی سی طاقت اور لگائے تو کچھ اور دوسری نیتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان نیتیوں کا ریفلیکشن کے چھیتر کے ایم پی ہیں جو آپ کا پرتنیز تو کرتے ہیں لوگ سوا میں ان کے ساتھ آپ ان مددوں پر چرچہ کریے اور ان سے کہیے کہ بجٹ کا جو سیشن چل رہا ہے اس سیشن میں ہر ایم پی کو بولنے کی چھوٹ ملتی ہے تو یہاں ان دور کے پرتنیزی کے مادیم سے آپ ان سارے سجھاؤں کو پارلیمنٹ میں اندر لے جائیں آپ چاہیں تو کچھ چیزوں کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں اور آپ ان چیزوں کو لکھ کر آپ کے ایم پی کو دیجئے تھوڑا ان کو عدیان جرور کرنا پڑے گا لیکن بہت ضروری ہے میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہر جگہ کے لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ایم پی کے مادیم سے اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیو کے مادیم سے ان پرشنوں کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائیے جتنی زیادہ بحث ان پرشنوں پر پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اتنی ہی سرکار وہ آسانی ہوگی اس طرح کی نیتیاں بنانے میں اور گروبلائیزیشن کے راستے سے بھارت کو باہر لانے میں تو وہ ایک طرح کا دواؤ کام کرتا ہے ایک طرح کا پریشر گپ بنانے کی ضرورت ہے اور تاتکالی طروف سے اس طرح یہ پریشر گپ بہت ضروری ہے اس دیش کی آرسک سمسیاؤں کا نراکران اگر ہم کو کرنا ہے مندی اور ان چیزوں کو دور کرنا ہے کئی چیزیں ہیں جو ہم چاہیں تو اس دیش کو باہر لانے میں مدد کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت لوگوں کے مند میں یہ پرشنہ آتا ہے کہ راجی بھائی اتنی بہنگ کر بربادی ہو گئی ہے آرسک روپ سے اب اس بربادی کو دور کرنے کا اپائے کیا ہے مندی کو دور کرنے کا اپائے کیا ہے سب سے پہلا اپائے تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کمپنیاں جندہ رہے ہیں اور بیع پار تیجی سے چلے ادیوگ بھی تیجی سے چلے تو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی اور بڑھائی جانے چاہیے آٹھ تکہ زیادہ نہیں میرا ماننا ہے کہ بیس سے پچیس تکہ بڑھا دینی چاہیے تو بھی ڈبلو ٹیو کے پریسکرپشن کے نیچے ہی رہے گا اور دیش کے اندر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کو لگاتار کم کرنا ہوگا گھٹانا پڑے گا ایکسائز ڈیوٹی میں کٹھوٹی لانے کی ضرورت ہے انکم ٹیکس میں کٹھوٹی لانے کی ضرورت ہے سلس ٹیکس میں کٹھوٹی لانے کی ضرورت ہے تمام طرح کے ٹیکسیشن میں کٹھوٹی لانے کی ضرورت ہے میرا عفیتی کا طرح سے یہ ماننا ہے کہ بھارت سرکار کو پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس کر دینا چاہیے پوری ایکانومی پانچ سال تک اس دیش میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا نہ انکم ٹیکس لگے گا نہ سنٹرل ایک سائز لگے گا نہ ٹول ٹیکس لگے گا نہ آفٹروی ٹیکس لگے گا کچھ نہیں لگے گا اور یہ بات ابھی میں نے دلی میں بھی کہی میرا اپریل کے مہینے میں ایک بیاکشان تھا دلی میں کچھ ایمپیز ہیں ان لوگوں کے بیچ ایک باتشیت تھی ایک ورکشاپ جیسا تھا میں نے ان سے بھی کہا کہ پارلمنٹ کے اندر آپ یہ ڈیمانڈ کریے کہ اگر دیش کو مندی کی حالت سے باہر نکالنا ہے اور ادیوگوں کو برابر پھر سے اس استان پر لانا ہے کھیتی کو بھی آگے بڑھاوا دینا ہے تو آپ دیش کے اندر جو ٹیکس لگ رہے ہیں ان کو کم کریے اور سب سے پہلا میرا سجیشن ہے کہ انکم ٹیکس پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اگلے چار پانچ سال کے لئے تو ایک ایمپی نے مجھ سے پوچھا کہ راجی بھائی اگر انکم ٹیکس ختم کر دیں گے تو روینیو کا گھاکہ تو اور پر جائے گا آپ ویسے ہی چل آتے ہیں کہ فسکل ڈرسیسٹ بڑھا روینیو ڈرسیسٹ بڑھا انکم ٹیکس کم کریں گے تو اور کم ہو جائے گا میں نے کہا اس کو ہم پورتی کریں گے دوسرے طریقے سے اس بات کو سمجھیں پہلے کہ انکم ٹیکس آتا کتنا ایک سال میں تو سرکار کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کچھ پچیس ہجار کروڑ کا آتا لیکن اس پچیس ہجار کروڑ کے انکم ٹیکس میں پندرہ ہجار کروڑ کا انکم ٹیکس سرکاری کمپنیوں کا بی ایچی ال کا ہے سینٹرل الیکٹرونک لیمٹیٹ کا ہے اینٹی پی سی کا ہے این ایچ پی سی کا ہے منہ جو پبلک سیکٹر کے کار کھانے ہیں ان کا پندرہ ہجار کروڑ کا ہے لگ بگ تو مطلب کیا ہے اس کا سرکار ایک جیس سے پاسا نکال رہی ہے گنسری جیس میں ڈال رہی ہے یہ تو پوری بے وکوفی ہے اور یہ پندرہ ہجار کروڑ کا سرکاری کمپنیوں سے بسول رہا ہے تو اس میں آپ کی طاقت کیا ہے اس میں آپ کی واہ واہی کیا ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اگر پچیس ہجار کروڑ میں سے پندرہ ہجار کروڑ سرکاری کمپنیوں سے بسول رہا ہے تو اس میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی کشنسہ کی بات کہاں سے آتی ہے تو یہ پندرہ ہجار کروڑ تو آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بھی مل سکتا جو سرکاری کمپنیاں آپ کو چاہیں گے تو دوسرے طریقے سے بھی دے دیں گی پرشن ہے کہ دس ہجار کروڑ کا آپ کا پرائیویٹ کلیکشن ہے انکم تیس کا سارے دیش میں اور یہ دس ہجار کروڑ کا پرائیویٹ کلیکشن کرنے میں بھارت ترکار کا خرچ کتنا ہوتا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو لگ بگ تین ہجار کروڑ روپیہ تو تین ہجار کروڑ خرچہ کر کے دس ہجار کروڑ اکٹھا کرتے ہیں نیٹ انکم کتنی ہے سات ہجار کروڑ کی تو یہ سات ہجار کروڑ کی نیٹ انکم کو ہم سبسیڈی کیوں نہیں کر دیں ہم مالنے کے سات ہجار کروڑ کی سبسیڈی دے دیں 20-22 ہجار کروڑ کی سبسیڈی ہے وہ 27-23 ہجار کروڑ کی ہو جائے گی 30 ہجار کروڑ کی ہو جائے گی لیکن فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب سات ہجار کروڑ کا انکم ٹیکٹ اکٹھا ہوتا ہے ایک سال میں نیٹ روپ سے تو ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی جنرےٹ ہوتا مارکٹ کیا بے وکوفی ہے دیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی فائدہ کراتے ہیں سات ہجار کروڑ اکٹھا کرنے کے تو یہ سات ہجار کروڑ اکٹھا ہی نہ کریں مانے انکم ٹیکٹ دپارٹمنٹ بھی بند ہو جائے اور انکم ٹیکٹ کا قانونی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا دیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی وائٹ منی ہو جائے گا منی منی ہوتا ہے بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا کبھی منی منی ہے وہ بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا آپ نے کانون بنا دیا تو کچھ منی بلیک ہو گیا کچھ منی وائٹ ہو گیا وہ کانون واپس لے لیجئے سارا منی وائٹ ہو جائے گا بلیک رہے گا نہیں تو جیسے ہی آپ اس کانون کو واپس لیں گے سب منی وائٹ ہو جائے گا تو یہ دیڑھ لاکھ کروڑ کا جو وائٹ منی ہے پھر کیا ہوگا مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیوڑ لاکھ کروڑ روپے اگر ہمارے مارکٹ میں آ جائے سرکولیشن میں آ جائے تو مندی تو ایک سال میں دور ہو جائے گی آپ اس بات کو ایسے سمجھیں مان لیجئے آپ کے پاس ایک کروڑ روپے یا آپ کے کسی دوست کے پاس ایک کروڑ روپے آپ کیا کریں گے چاٹیں گے تھوڑی شاہد لگا وہ ایک کروڑ روپے ہے آپ مارکٹ میں انیورسٹ کریں گے یا تو دھندے میں لگائیں گے یا تو کار کھانا چلائیں گے یا تو دکان کھولیں گے یا تو بیاپار چلائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو ایک کروڑ روپے سیونگز میں تو رکھیں گے اور وہ سیونگز ابھی مارکٹ میں آ سکتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی بلوک منی ہے وہ سب مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیڑھو لاکھ کروڑ کا اگر بلیک منی مارکٹ میں آتا سرکولیشن میں آتا ایک سال کے اندر تو پاس سال میں جانتے ہیں کتنا ہے سات ساڑے سات لاکھ کروڑ کا اور یہ تو کتنا ہوتا بھارت پرکار کے ریونیو کلیکشن کے سات سال کے برابر ہے کتنا پیسہ ہے تو پھر ہم کو ضرورت کیا ہے ودیشوں سے کرج مانگنے کی کٹورہ لے کے بھیک مانگنے بس تقلیف اتنی ہوگی ہم کو کہ ہمارے دیش کے تین ہزار دو سو انکم ٹیکس کے آفیسر بے روجگار ہو جائیں گے بس اتنی ہی تو ہے اس سے زیادہ کیا تقلیف ہونے والی اور ان کے لیے بھی کام ہے میرے پاس یہ جو تین ہزار دو سو انکم ٹیکس آفیسر بے گار ہو جائیں گے ان کو ایک ایک جوڑی حل دیں گے خیس میں جوتیں گے اپنی روجی روٹی چلائیں گے اور میرا ہنڈرڈ پرسنٹ کنوکشن ہے اس بات پر کہ آپ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند کر دیجئے ہندوستان کا سبتر ٹکا کرپشن اپنے آپ کنٹرول ہو جائے سیونٹی پرسنٹ کرپشن اس دیش میں انکم ٹیکس ایکس کے قارن تو کرپشن کم ہو جائے گا آپ کے دیش میں اور کرپشن کم ہوگا تو لیگل منی آپ کے پاس سب سے زیادہ ہوگا مارکٹ میں ایک بات دوسری بات ایک اور فائدے کی ہوگی کہ اگر یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے اور یہ کانونی ختم ہو جائے تو ہمارے دیش میں برین ہے ٹاپ کوالٹی کا جن کو ہم چارٹڈ ایکاونٹنٹس کہتے ہیں اس سب کو مدی مل جائے ہمارے دیش میں بتیس ہزار چارٹڈ ایکاونٹنٹس ہیں ایک کلاس کے بی کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں سی کی باتی نہیں کر رہا ہوں ایک کلاس جن کو میں بیسٹ برین مانتا ہوں اس دیش کا وہ کر کیا رہے ہیں ایک روپیہ اس جیب سے اس جیب میں اس جیب سے اس جیب میں پورا سال وہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر کہتے جاہاں معنی جس کو ہم ٹیکس پلیننگ کہتے ہیں یا شت بھاشا میں کہوں تو ٹیکس کی چوری کہتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں بیچارے تو ان کی کی گئی محنت آپ کو معلوم ہے کوئی چارٹڈ ایکاونٹنٹ بھائی بیٹھا ہوگا کتنے سال محنت کی پاچھے سال سے کم نہیں لگتا سی اے بننے آئی سی ایس بننا آسان سی اے بننا بہت مشکل کام ہے تو پاچھے سال کی کی گئی محنت اور بیسٹ کوالیٹی کا جو برین اس میں آیا ہے وہ استعمال کہاں ہو رہا ہے ٹیکس کی چوری کرنے میں اور یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کانون ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں رہے گا کانون نہیں رہے گا تو یہ بتیس ہزار چارٹڈ ایکاونٹنٹ دیش کی ترقی کے کام میں لگ جائیں اور یہ دیش کی ترقی کے کام میں اگر لگ جائیں تو ہم امریکہ کیا دنیا کے کسی بھی دیش کی چنوپیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ انکم ٹیکس ختم کر دینا چاہیے اگر ہم چاہے اس دیش کو باہر نکالنا مندی سے اور انکم ٹیکس پورا ختم کر دینا چاہیے اسی طرح سے سینٹرل ایکسائز اور جو پیل سیکس یا جو اور دوسرے ٹیکس ہیں ان کو سارے ٹیکس کے نیٹ ورک کو اتنا سرل بنا دیا جائے کہ ایک ساتھ دس پندرے ٹیکس دس پندرے پرسنگ کا ٹیکس لے لو ایک بار اس کے پاس چھٹی مان لیجئے کوئی سامان پیدا ہوا کسی کار کھانے میں اور یہ کار کھانے میں پیدا ہوا سامان اس پر آپ چاہو تو ایک ہی بار میں ایک ہی دھٹکے میں بیس لگا ٹیکس لگا سو پچیس سکا لگا اس کے پاس چھٹی کہیں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو آپ اگر اس کو اتنا سرل بنا دیں تو آپ کے روینیو کلیکشنز بھی بڑھیں گے اور ایک سائز کی چوری ختم ہو جائے یہ ایک سائز کی چوری کا سب سے بڑا کارن ہے کہ اتنا کومپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے ایک سائز ایک سینٹرل ایک سائز ایک میرا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں جتنے کانون حصت میں چل رہے ہیں اس میں ہائیسٹ کومپلیکیٹڈ کانون ہے سینٹرل ایک سائز ہے ہندوستان کا انگریجوں کا بنایا ہوا اور وہ اتنا کومپلیکیٹڈ ہے کانون کہ آپ سینٹرل ایک سائز کے کسی کمیشنر سے بات کرو مان لیجے ہندور کے ریجن کے کمیشنر سے ایک بات کرو اور آپ چلے جاؤ پونہ ریجن کے کمیشنر سے تو ایک ہی کانون کو وہ پچاس طرح سے انٹرپریٹ کر کے آپ کو سمجھا دیں گے وہ کہہ گا میرا سائی ہے وہ کہہ گا میرا سائی ہے ہو سکتا دونوں گلت ہاں لیکن وہ دادا کی رہی آتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہی بھرمو بات کی ہے یہی سائی تو یہ سینٹرل ایک سائز کا سارا کومپلیکیشن ختم کریے بس پندرہ بیس سکا پچیس سکا جو ٹیک لینا ہے ایک بار میں لے کے ختم کریے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایک فائدہ اور ہوگا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ روز 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 ہمارے دیش میں سینٹرل ایک سائز دیپارٹمنٹ کی جو دادا گری چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے رات کو بارہ بجے کون ایک سائز انسپیکٹر آئے گا آپ کی فیکٹری پہ تالہ ڈال دے گا آپ کو نہیں مالو اور پچھلے سال تو یہ بہت ہوا ہے پچھلے سال سینٹرل ایک سائز کے ریونیو کلیکشن میں جب کمی آئی اور چیزمبرم نے یہ محسوس کیا کہ میرا دیا گیا بجٹ پوری طرح سے فیل ہو رہا تو چیزمبرم نے ایک نوٹیفیکشن کیا ایک سائز دیپارٹمنٹ کے آفیسرز کو کہ بائی حک اور بائی کروک تم کو ٹیکس وصول کرنا تو جو دادا گری 97-98 میں ایک سائز دیپارٹمنٹ نے دکھائی ہے وہ دادا گری اس دیش میں انگری جو نے کبھی دکھائی ہوگی تو دکھائی ہوگی آزادی کے پچاس سال میں ویسا تماشا تو نہیں دیکھا میں نے میری آنسوں سے دیکھا بمبئی میں میں میرے ایک دوست کے گھر میں سوہا ہوا تھا اس کی ایک فیکٹری وہ چلاتا ہے رات کے ایک بجے ایک سائز دیپارٹمنٹ کے لوگ آئے اس کو جگہ دیا کہنے لگے چلو فیکٹری وہ فیکٹری گیا کہنے لگے کاغذہ دکھاؤ سارے کاغذہ تو اس نے دکھائے ایک بھی کہیں کوئی چوری نہیں پکڑی گئی سارے کاغذہ تو اس کے برابر تھے پھر اس کا موڈویٹ کا کچھ پیسہ پڑا ہوا تھا تو اس نے کہا میں موڈویٹ کلیم کرنا چاہتا ہوں تو وہ عدیکاری سامنیت کہنے لگا کہ ہم تم کو کلیم نہیں کرنے دیں گے موڈ کیوں نہیں کرنے دیں گے دادا گری دادا گری کیا ہے کہ وہ فیننس منسٹر نے آدیش دیا بھائی خوب اور بھائی پرو ہم کو پیسہ بسول نہ تو میں سوچنے لگا اور ہتپرب ہو گیا کہ بمبئی میں لوگ مانتے ہیں کہ گنڈا ٹیکس بسول آجاتا ہے سینٹر لیکسائز دیپارٹمنٹ میں جو گنڈا گردی اس سال دکھائی ہے وہ کسی بھی گنڈے ٹیکس پہ کم زیادہ تو اس طرح کی گنڈا گردی ختم ہو جائے اور گنڈا گردی ختم ہو جائے گی تو اس دیش کے ویاپاری اور عدیو پتی کے دماغ سے ٹینشن اٹھ جائے گا سب سے بڑا ٹینشن ہے سینٹر لیکس دیپارٹمنٹ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ٹینشن ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا اور سب سے بڑا ٹینشن یہ سینٹرل ایکس اور انکم ٹیکس کا ختم ہو جائے تو ہندوستان کا ویاپاری سکون اور چین کے ساتھ اتفادن کے کام میں لگ جائے گا اور اتفادن کے کام میں اس لیے اس کو لگانا بہت ضروری ہے کہ اتفادن گر گیا اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں دیش کے لیے اتفادن کر کے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کا پرموشن کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش آرثک مندی کے ماحول سے باہر نکلے تو اس کا پرموشن جیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام طرح کی چھوٹ اور دنیا میں جن دیش نے یہ ترقی کے صددانت اپنائے ہیں ان دیش نے اپنی ارثک مندی کو دور کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں آرثک مندی آتی رہتی اور دور کرتے رہتے ہیں جب جب دنیا دیش میں آرثک مندی آتی ادارن کے لیے 1930 میں بہنگ آرثک مندی آئی تھی پور یور آر امریکن مارکیٹ میں انہوں نے اپنے آرث مندی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ایسے طریقے اپنا لیں ہم کو ضرورت ہے ان سارے طریقوں کو اپنا لیں اور ان طریقوں میں شاید ایک کام اور ایسا ہو جائے گا کہ ہم کو جب یہ پرکریہ بہت سرل کرنی پڑے گی تو اس پرکریہ کے سرلی کرنے میں بہت سارے آفیسرز کی ہم کو ضرورت نہیں ہوگی دیپارٹمنٹ میں کچھ کمی آجائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا دیش کے کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کیونکہ بیروکریسی کا کنٹرل اتنا ٹائٹ ہے اس دیش کی اکانومی پر اور اس دیش کی ایڈمنیس سسٹم پر کہ وہ آسانی سے اپنے کو چھوڑیں گے نہیں وہ چھوڑانے کے لیے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا سرکاروں کو اور اس دیش کی بیروکریسی اور ایڈمنیس سسٹم کو ایسے ایک تیسرا اس میں اور راستہ ہے کہ ہم اگر یہ ٹیکس سیشن کی نیٹ ورک کو سرل کر دیں میرا اپنا ماننا تو سرکاری خرچوں میں اگر کٹوٹی آجائے پچاس تکہ کٹوٹی بہت آتانی سے آسکتی ہے کیونکہ یہ جو کمیشن کی ریپورٹ لاغ ہوئی ہے سرکاری خرچے میں کٹوٹی آئے گی اور ہم نے جو کرجے لے رکھے ہیں دوسرے دیشوں سے ان کے نیگوشیشن کرنے کی ضرورت جیسے نیگوشیشن برازیل کی سرکار نے برازیل کی سرکار نے ریل نیگوشیئیت کیا ہے امریکہ میں ورڈ بینک اور آئیم ایف کے آفیسر سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب آپ سے کرج لیا تھا تو برازیل کی نیشنل کرنسی ہے ابھی ہم اس کا بیاد چکائیں گے اور کرج ہم آپ چکائیں گے تو ون ڈالر ون کروزر کے حساب نہیں چکائیں گے ہم اس حساب سے نہیں چکائیں گے کہ ہماری کرنسی کا ڈیویلیویشن ہو گیا اور ہم آپ کو زیادہ چکاتے رہے تو یہ سیٹلمنٹ کیا اور یہ سیٹلمنٹ آئیم ایک پہ ماننا پڑا اگر برازیل کی سرکار یہ سیٹلمنٹ کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کو بھی سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں جب ڈلی گیا تھا میں ملاقق بھی انتے کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہم نیگوشیئٹ کریں اور اپنے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو میرا اپنا ماننا ہے کیلکولیشن میرے یہ ہیں کہ ایک ڈالر کا حساب سا سا آٹھ روپے کا بیٹھے گا اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا یہ جو ڈالر 42 روپے ہے یہ ہائیلی انفلیٹ ہے کیونکہ مارکیٹ فورس اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اگر یہ مارکیٹ فورس کے کیلکولیشن سے باہر آئے امریکہ کا ہمارا جو تریڈ دیفیسٹ ہے وہ پیمانے کے آدھار پر ہم کیلکولیشن کریں تو ایک ڈالر ساڑھے ساٹھ آٹھ روپے کے حساب سے بیٹھے گا ہمارے ڈراسٹکلی کٹ ہو جائیں گے بھیانکر تیجی تو ہم کیا کریں پیسہ کہا سے آئے اس کے لئے میں ایک گمبیر سجھاؤ دیا ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا بہت پیسہ بیدیشی بینکوں میں پڑھا پڑھا سل رہا اور یہ کتنوں کہتا ہوں ان جو بھارت سرکار کا ہے اس کا ان مان ہے کہ ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا 140 بلین ڈالر پردیشی بینکوں میں ہے 140 بلین ڈالر 140 اوچ ڈالر ایک ارب میں 100 کروڑ ہوتا اور ایک ڈالر میں 42 روپیہ ہوتا اس کو اگر روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو قریب 45 6 لاک کروڑ روپیہ بیٹھ اتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں پڑا سر رہا کوئی استعمال نہیں ہو رہا اور ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے نیتا ہیں جو مر چکے ہیں مانے ان کے بیوی بچوں کو بھی نہیں ملنے والا گیا پیسہ ہاتھ لیکن جن بینکوں میں یہ پیسہ پڑا ہے وہ بینک بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے ان کو بھی سنکٹ سو اس بینکوں میں جہاں دیش کے نیتاؤں کا پیسہ پڑا ہے گھوٹالوں کا وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے نیتاؤں کے پریماروں کو ملنے ہمارے دیش کے پارلیمنٹ میں کانون آنا چاہیے بل آنا چاہیے اور وہ بل کانون بننا چاہیے اور آپ اپنے اندور کی جو پرتین دی ہیں لوگ سبھا کی ان کو کہیے اس کی ڈرافٹنگ کر کے میں دے سکتا ہوں وہ بل یہ کہے گا پارلیمنٹ میں آئے گا اور بل یہ کہے گا کہ جتنا پیسہ پردیشی بینک میں گھوٹا لیواج نیتاؤں کا ہے وہ سب راشتری یا سمپتی ہے بس اتنی گھوٹنا کرانی ہے کہ جتنا فارنگ بینک کے ایک آنگ میں بھارت کے نیتاؤں کا نیتاؤں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تکلیف ہو ہوگا ویسے ہی سویس بینک کا اپنا قانون ہے کہ وہ کبھی بھی کسی راشتری کی سمپتی اپنے آنی جمع کر سکتے وہ کسی کی پرائیوٹ پرپرٹی جمع کر سکتے پرسنل پرپرٹی جمع کر سکتے لیکن راشتری یا سمپتی ان کے بینک میں نہیں آتا ان کا کانون ہے تو ہم کیوں نہ ان کے کانون کا فائدہ اٹھائیں تو جیسے ہی وہ پیسہ راشتری سمپتی گوشت ہوگا ساری ویدیش بینک ہیں وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گی کیونکہ آپ کی راشتری سمپتی اور جیسے ہی وہ پیسہ واپس آئے گا تو ایک چالیس ارب ڈالر پانچ سال زیرو ٹیکس ایکانومی چلانے کے لئے کافی شاید زیادہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے ساتھ آٹھ سال بھی ہماری ایکانومی چل جا بینہ کوئی ٹیکس لیے ہوئے اور یہ کانون اگر پارلیمنٹ میں آیا ایک بھائی کو میں نے کہا اس کی ہمت ابھی نہیں پڑ رہی یہ وہ ایمپی ہیں وہ کہتے ہیں راجی بھائی بڑا مشکل ہے اتنا ویرود ہوگا میں نے کہا دیکھئے اسی کانون میں بلکل ویرود نہیں ہوگا تو کیوں اس لیے کہ جب یہ کانون پارلیمنٹ میں آئے گا جو ایمپی ویرود کرے گا وہ ہی سارے دیش کے سامنے ایکس پوز ہوگا تو یہ کوئی پردیشی بینک میں سب سے زیادہ اور کوئی بھی ایمپی نہیں چاہتا کہ اس کی یہ پول پٹی کھلے اگر یہ پول پٹی کھلی تو دو فائدے ہوں گے آپ کے دیش کو یا تو ایسے ایمپی بھاگ کر ویدیش میں بس جائیں گے وہ ہندوستان کی دھرتی چھوڑ دیں گے اور ایسے لوگ جتنی جلدی دیش کی دھرتی چھوڑ اتنا اچھا یا پھر ان میں اگر ہمت ہوگی تو پارلیمنٹ میں یہ بل پارت ہوگا اور سارا پیسہ بھارت کے بینکوں میں آئے گا اور آپ پیسہ بھارت کے بینکوں میں لائیں سال دیل سال لگ جائے بینکوں کے قانون اتنے ٹیڑے ہیں کہ کاغذ پتری کرنے میں سال دیل سال لگ جاتا بو فورس کے کاغذ لینے میں سات آٹھ سال لگ گیا تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ورلڈ بینک آئیم ایم 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 دیرکٹر ویڈرو کرنے سے ہم کو آپ سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنے تو اگر ہمارا ویڈیس کی کرجے کا سارا لکھتا رہا ہو پشتا ہے تو یہ 75 ہزار کروڑ ہر سال بچے گا جو برباد ہو رہا ہے انٹرو پییمنٹ میں اور یہ 75 ہزار کروڑ اگر بچتا ہے اور سرکاری خرچوں میں آپ کٹوٹی لاتے ہیں تو دیش کی سرکار کے پاس اتنا سفیشنٹ اماؤنٹ ہے کہ اس میں وہ دیش چلا سکتے اس لیے کچھ بھی دکت میں آسانی کے ساتھ ہوسکتا اور آپ پوچھیں کہ راجی بھائی آپ یہ کچھ میں نئی سرکار آئی آتے ہی سب سے پہلا کانون زائرے کی سرکار نے یہی بنایا کہ موگو ٹو کی جتنی تمپتی ودیشی بینکوں میں ہیں وہ تب راشتری ہے تمپتی ہے اور اس نے گھوٹالا کر کے یہ پیسہ ودیشی بینکوں میں بیجا ہے جیسے ہی زائرے کی پارلمنٹ 56 لاک سویس فرنگ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے جس کو ہم آپ دینے کو تیار ہیں آپ ہم سے اگریمنٹ سائن کر لیجی زائرے کی سرکار نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور جائرے کی سرکار نے کہ دیا کہ یہ سارا پیسہ آپ آئے میں ورڈ بینک کو دے دیجئے جس سے ہمارا سارا پردیشی کرج اتر گیا تو جائرے کی سرکار نے کر لیا اور اس سال جائرے کی سرکار آپ کو جان کر دوں اتنا ایک حاصل قدم اگر اٹھایا ہے کہ جائرے میں ایک مہان کرپ تادمی تھا مارکوس اس کی پتی اس سے بھی زیادہ کرپ ہزاروں جو جو جوتے پیر میں مدہ نہیں کیا کیا سب اس نے ہزاروں کی سنکھیام ہے اور اس کے گھر میں کیا کیا نہیں نکلا جب چھاپا پڑا مارکوس بھاگا فرانس گیا وہاں اس کی ہر ٹریک میں مرتی ہوئی ایمیلڈا بھی دیش چھوڑ کر بھاگی ودیش میں جا کے رہی مارکوس کے دورن بات جتنا پیسہ مارکوس کا سویس بینک میں پڑا دیا اور جیسے ہی وہ نیشنل پوپرٹی ڈکلیئر ہوا سارا فلیپینز کے اوپر جو پردیش کرجے کا بیاج اور کرج چکانا تھا اس نے چکا دیا یہ انہوں نے کیا یہ برازیل میں بھی ہو چکا تو اگر برازیل کر سکتا ہے زائرہ کر سکتا ہے فلیپون کر سکتا تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا اور یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا کیسے میں نے جو ریپریزنٹیٹیو کو چنکر بھیجا ان سے یہ کام کر بھائی بل ڈرافٹنگ میں کرتا اس کی بھاشا کہتی ہوگی وہ میں بتا سکتا لیکن آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو تیار کریے کہ وہ پارلیمنٹ میں چاہے تو سرکار کی طرف سے وزیق پیش کر آئے نہیں تو کسی بھی ایمپی کو ادھکار ہے وہ بیتیقت ویدیق بھی پیش کر سکتا پرسنل بل بھی نہ سکتا اور کئی بار پرسنل بل کانون بنے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرسنل بل ہمیشہ ریجٹ ہوتے کئی بار اگر سیری بل اور اس کے پیچھے کی تیاری بہت سیری بہت سیری تو کانون بن سکتا اور یہ اس دیش کی سرکار کے رات میں ایک نیا راستہ آت سرکار بھی چاہتی ہے جس دیش کو باہر نکالنے کا طریقہ ملے تو یہ ایک راستہ ہو ہے ایک اور راستہ ہے کہ ابھی امریکن پارلیمنٹ نے تین مہینے پہلے ایک قانون پارت کیا اس قانون کا نام ہے بائ امریکن ایک معنی امریکی مال خریدو اس کے لئے قانون بنا دیا بل کلنٹن اور وہ قانون جولائی سے لاغو ہو گیا ہونے جا رہا سائن ہو گئے بل کلنٹن کے سینٹ نے پاس کر دیا ہے کانگریس نے اپروول دے دیا تو ابھی وہ قانون جولائی سے لاغو ہو پورے امریکہ میں پچاس اسٹیٹ ہوں ہمارے 27 اسٹیٹ ہیں امریکہ میں پچاس اسٹیٹ تو پچاس اسٹیٹ کی سرکار جولائی 1998 سے ایسا کوئی بھی سامان نہیں کھریدے گی جو پردیش کمپنیوں کا ہوگا ہاں پچاس اسٹیٹ کی امریکی سرکار ہیں وہی سامان کھریدیں جو امریکی کمپنیوں کا بنایا ہوگا مانے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیش میں سودیش کی وکری یاد اور بل کلنٹر نے جس دن اس کانون پر اتتاک شر کیے اس دن انہوں نے جو سین ایک میں باشن دیا ہو باشن کی ایک لائن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہ ہم امریکن ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر پائیں گے تو وہ اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی امریکن ایک لا سکتے ہے تو بھارتی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی انڈیان ایک کیوں نہیں آسکتا پارلیمٹ اگر امریکہ بائی امریکن ایک بنا سکتا ہے تو ہم 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 بائی انڈیان ایک کیوں نہیں بنا سکتے اور بھارت کی سرکار کیوں نہیں ہمارے 25 پردیش کی سرکار کو مجبور کر سکتی اس بات کے لیے سرکار پر جتنی خرید انہیں کرنی پڑتی ہے وہ صرف سوریش کمپنیوں کی ہی ہوگی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی امیر دیش ہیں وہ سب اپنی دومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور دنیا کے سارے امیر دیش اگر اپنی دومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اپنے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن دیں اور اگر ہم ہم ہمارے گھرے ادیوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو کوئی باہر کا آدمی آکے ہمارے ادیوگوں کو پروٹیکشن دینے والا ہے تو یہ کچھ راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ اس بھینکر مندی کی حالت سے دیش کی جو جنتہ کے اسطر پر ہوں گے آپ کے اسطر پر ہوں گے ہم سب کے اسطر پر ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک بات مجھے آپ سے اور کہنی ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت پر آرثق پابندی لگا دی اور جاپان نے بھی اس کے دیکھا دیکھی آرثق پابندی بھارت کے اوپر لگا دی کیوں لگائی ہے کیونکہ بھارت کے ویگیانکوں نے پانچ انو ویسفورٹ کیے بھارت کے ویگیانکوں نے پانچ انو ویسفورٹ کیے ہیں اس پر ہمارے دیش میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس بحث کو ہم ہمارے دیش میں چلا سکتے پارلمنٹ کے لیول پر بھی چلا سکتے ہیں پارلمنٹ کے باہر بھی چلا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا غلط کیا یا نہیں کیا یہ ایک بحث ہے اس کو ہم ہمارے دیش میں چلا سکتے ہیں امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہم نے ہمارے دیش کی زمین پر کچھ کیا ہے ہمارے سنسادنوں کا استعمال کیا ہے ہماری ویگیانکوں کا استعمال کیا ہے ہم نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تیہ کرنے کادکار ہم کو ہے امریکہ کون ہوتا یہ کہنے والا کہ آپ نے یہ غلط کیا اور وہ امریکہ اس کو غلط کہہ رہا ہے جس امریکہ نے آج تک ایک ہزار سنسادنیس آنویت ویسکورٹ کیے ہم نے صرف چھے کیے انہوں نے ایک ہیروشما اور ناگہ ساکھی پر چھے اگس انیس پہنٹالیس کو ہیروشما کے لوگوں پہ گرا دیا تھا اور ناگس انیس پہنٹالیس کو ناگہ ساکھی کے لوگوں پہ گرا دیا تھا تو امریکہ نے اپنے دونوں کے دونوں سروع کے انو ویسکورٹ جاپان کے لوگوں کے اوپر کیے اور کیا نتیجہ نکلا اب تک سالے چھے لاکھ جاپان ان دو ویسکورٹ کے قارن مر چکے اتنا بڑا نقصان اور آج بھی جاپان میں ان دونوں ویسکورٹ کی کہانی تاجہ ہے یاد جندہ ہے کیونکہ ان ویسکورٹ کے قارن جو ریڈیئیشن ہو رہا ہے وہ آج تک امریکہ کو یہ کہنے کا عدکار کس نے دیا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ ٹھیک نہیں کیا گلت کیا اور دنیا کے جتنے دیش ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے برٹین نے کہا یہ غلط کیا ہے فرانس نے خود کیا روس کی سرکار نے کہا یہ غلط سپورٹ کیے اور پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب CTBT کی بات چلتی تھی نون پولی سریشن پریٹی کی بات چلتی تھی اس توم نگوشیشن چل رہے تے چین کی سرکار روز ایک ایٹومک ڈیٹونیشن کرتی تھی سارے CTBT اور سارے NPT کے لوگوں کو دھتا بتاتے ہوئے چین روز ایک پریٹی کرتا تھا امریکہ روز گوشنا کرتا تھا کہ چین کے اوپر پابندی لگائیں گے چین اس کے بعد دو پریشن اور کرتا پابندی انت میں نتیجہ یہ نکلا چین کے امریکہ پابندی لگاتے وہاں پہنچ گیا کہ چین کو اپنا سب سے اچھا دوست گوشت کر دیا چین امریکہ کا یہ امریکہ چین کو ہی دیتا اس سمیں اور کسی کو نہیں دیتا تو آج امریکہ کا سب سے اچھا دوست چین ہے جو خود 45 47 سے زیادہ انو بھوڑ چکا ہے اور دماغ کر چکا اور آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا جو بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے کبجے میں جب لڑائی ہوئی تھی چین اور بھارت کی تو بھارتی سیناؤں کو واپس بلالیا گیا تھا بورڈر سے اتحاس کی وہ درگٹ نہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے بجائے یہ آدھے سینے کے جاؤ اور لڑو بھارت کے پردان منطری نے سیما پر سے سینکوں کو واپس بلا لیا تھا اور پھر نور تیسٹ کے لوگوں نے لاتھی وں پارلیمنٹ نے بحث آئی ایک دن اور بحث یہ چلی کہ 72 ہزار ورگنیل جمین ہماری چین کے قبجے میں چلی گئی تو پندیت نہ نے جواب دیا کہ چلے جانے دیجئے وہ جمین تو بیکار تھی اس پر کچھ ہوتا نہیں تھا دھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں اکھتا تھا وہ ساری ساری بنجر جمین تھی تو ایک مемبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے اوپر پوچھا کہ پندیت تب تو تمہاری کھوپڑی بھی بیکار ہے کیونکہ اس پر ایک دھاس کا تنکہ نہیں اگر ہماری 72 ہزار ورگنیل جمین پر دھاس کا ایک ٹکڑو نہیں ہے تو چاہ کھوپڑی بھی کھوپڑی چین کو یہ بیکار ہو گئی ہے پندیت مہرو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آج تک ہم چین کی سرکار کے ساتھ اپنی انتر راستری سیمائیں تہہ نہیں کر پائے یہ سب سے بڑی ترہ تدیز تیش کی ہماری ودیش کوٹنیت کی سب سے بڑی وفلتا اگر پچھلے پچاس سال میں کوئی ہے تو چین کی سرکار کے ساتھ ہم ہماری انتر راستری سیمہ ریکہ نہیں کیج پائے وہ ایک لائن ہے جس کو ہم میک مہن لائن کہتے ہیں وہ میک مہن لائن بلکل ایمیزنری ہے جمین پر کہیں نہیں اور آج سے یہ تہہ نہیں ہو پایا کہ یہ چین کا حصہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ویسی اس ستی میں چین برابر دھما کے کرتا رہے اور پاکستان کو ٹکنالوجی بیچ پاکستان نے گوری کا فریقشن کیا ہم سے پہلے کیا اور چین کی سرکار نے گوشنا کی کہ ہم نے مدد کی امریکہ کے سی آئیے کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مدد کی ہے بینا ان کی مدد کے یہ نہیں ہے تو بھارتی ویگیانکوں کو لگا تو انہوں نے بھی کچھ کیا اب وہ غلط ہے صحیح ہے یہ خلق بحث بحث ہے لیکن اس سے زیادہ بحث یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا یہ قطع کرنے والا کہ آپ صحیح کر رہے یا غلط کر رہے انہوں نے تو خود کبھی اپنے اوپر سیم نہیں بڑھا ایک ہزار سینتالیس سے زیادہ پریشن کیے اور اس کے بعد انہوں نے جاپان کے لوگوں کو مار دیا لاکھوں کی تنکیام ہے تو امریکہ کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ویگ یانکوں نے پریشن کیوں کیا امریکہ کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ویگ یانکوں نے یہ پریشن کیا اور امریکہ سے پتا تک نہیں چلا ہاں ان کے دو دو سیٹلائیٹ ہیں جو ہمارے دیش میں جاسوس ہی کر رہے اور ان کے دو سیٹلائیٹ کی بتا نہیں پائے کہ بھارت کے ویگ یانک کیا کرنے جا رہے ہیں پوکرن میں یہ تی آئیے کے منیجنگ دریکٹر نے سویکار کر لیا ہے اس نے کہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ ہم پتا ہی نہیں لگا سکے کہ بھارت کے ویگ یانکوں کی سفلتا ہے کہ انہوں نے پتا ہی نہیں لگنے دیا وہ کیا کرنے جا رہے اتنے بڑے جاسوسی کے تنٹر کے بھارت میں ہونے بہت انہوں نے پتا نہیں لگنے دیا کہ بھارت میں چاہ کرنے ابھی ایجنٹ نے ایک دوسری خبر اور دی بڑی مزیدار کہ امریکن سیٹلائٹ نے یہاں سوچنا بھیجی تھی امریکہ میں بھارت کے ویژیان نے کیا کیا تو واشن سیٹلائٹ سوچنا جو گئی وہ یہ تھی کہ پوکھرن میں دھرتی کم ہو گیا بھوکم ہو گیا تو امریکہ کے ویژیان چادر تان کس ہو گئے کہ پوکھرن میں بھوکم پھوا دھرتی کم تو ہوتی رہتے ہیں انہوں نے کچھ کاریواہی نہیں یہ تو ان کو تب پتا چلا جب بھارت کے پردان منطری نے گوشنا کی دھرتی کم نہیں وہاں پہ انہوں پریکشن کیا تب بل کلنٹن کے پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ یہ ہو کیسے گیا تو ان کی تکلیف یہ اور کوئی دوسری تکلیف نہیں اور دوسری تکلیف ان کی کیا ہے کہ آج بھارت کے ویگیانکوں نے پریشن کیے ہیں ان میں تین پریشن ہائیڈروجن بم والے ہیں اور دو پریشن ایٹومک بم والے ہیں اس کا معنی ہمارے ویگیانک ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتے ہیں اور ایٹومک بم بھی بنا سکتے اور سفلتا بنا سکتے ہیں امریکہ کو تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ بم بنا کے اگر بیچنا شروع کر دیا تو امریکہ کی دکان بند ہو جائے کیونکہ ہمارے ویگیانک اگر بم بنائیں گے کل پنا کر یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ایک کروڑ روپے کا خرچ آتا امریکہ میں بم بنتا ہے تو کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہو اور اتنا ہی اچھا جتنا امریکہ کا بم تو اگر ہم دنیا کے انتر راشتری بزار میں بیاتاری بن کے بم کے جو آج امریکہ ہے تو ان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اس لیے ان کا دھندہ نہ بند ہو جائے یہ ان کی چنتہ اور تیسرا بل کلنٹن کا خون جل رہا ہے جس دن سے ہمارے دیش کے پونے کے سیڈیک کے ویژیانکوں نے پرم ٹین تھاؤزنڈ بنائے پہلے پونے کے سیڈیک کے ویژیانکوں نے پرم بنایا بینا امریکی مدد کے بینا کسی ملٹی نیشنل کی مدد راجی گاندی گئے تھے امریکہ سے سپر کمپیوٹر مانگ نے امریکہ نے منع کر دیا اس کے بعد سیڈیک کے ویژیانکوں نے کام شروع کیا تھا اور رات دن محنت کر کے پرم بنایا سپر کمپیوٹر اور اب پرم سے دس ہزار گناہ جیزا طاقتور پرم کہ پیٹ میں درد ہے اور ان کا خون جل رہا کہ بھارت کے ویژیانک بینہ ہماری مدد کے یہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں بھارت دیرے دیرے سواولم بھی ہو جائے گا سل سف 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 اور ان تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اس لیے بل کلنٹن باکھ لائے ہوئے ہیں اور اس باکھ لا ہٹ میں بل کلنٹن نے آر سک پابندی کی گوشنا کی ہے حالان کہ یہی آر سک پابندی چین کے اوپر بھی لگانی چاہیے برٹین کے اوپر بھی لگانی چاہیے فرانس کے اوپر بھی لگانی چاہیے آسٹریلیا اور کنانا کی سرکار اوپر بھی لگانی چاہیے جو ایٹومک ٹیکنالوجی دنیا کے لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں اور یہی پابندی امریکہ کو ان سب دیشوں پر لگانی چاہیے جو ان کے مصر دیش ہیں وہ تو بھارت کے اوپر جو آرث پابندی ہے اس کا کتنا نقصان ہمارے دیش پر ہوگا اس کا روپے میں حساب میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ایک دوسرا حساب میں آپ بتا دوں ہمارے دیش میں 40 لاکھ کرمچاری کینڈر سرکار کے کرمچاری اور ان 40 لاکھ کینڈر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک ایک دن کی تن خ اگر ہم اکٹھی کر لیں 40 لاکھ سرکار کی کرمچاری اگر پوری اکٹھی کر لیں ایک جگہ تو وہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرث پابندی کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے دیش کو کوئی بہت مدد نہیں آتی یہ بات بلکل اس پشت ہے کچھ بہت زیادہ مدد نہیں آتی اور امریکہ نے پابندی کیا لگائی ہے 1994 میں امریکہ میں ایک قانون بنا تھا اس قانون کے آدار پر امریکہ ان دیشوں میں مدد دینا بند کر دیتا ہے جو آرد آرد پریشن کرتے ہیں تو امریکہ سے ایک سال میں ہمارے دیش کو مدد آتی ہے جتنی ہمارے 40 لاکھ سرکار کے کرمچاری کی ایک دن کی سیلری تو کیا 40 لاکھ سرکار کے کرمچاری ایک دن کی سیلری نہیں کر سکتے ہم امریکہ دوارہ لگائی گئی آرد ارد کیا اثر ہونے ہم سرکار کے کرمچاری کو کہیں کہ 364 دن کی سیلری دے دو اتنا تو ہو ہی سکتا اور یہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا جنتہ سہکاری بینک کے کرمچاری نے گوشنا کی ہے کہ وہ اپنی تنکھائیں دان کریں گے کہ امریکہ اور جاپان دیوارہ جو لگائی گئی آرکھ پابندیاں ہیں ہمارے دیش میں جتنے نون ریزیڈنٹ انڈیانز ہیں جو بیدیش میں رہتے ہیں بھارت کے ہیں پردیش میں رہتے ہیں جن کو ہم نون ریزیڈنٹ انڈیانز کہتے ہیں وہ سارے کے سارے نون ریزیڈنٹ انڈیانز کا جو اسو سییشن ہے اس نے گوشنا کی ہے اور ان کی گوشنا ہندوستان نہیں دنیا بر کے اقواروں میں چھپی کہ وہ اس سال بھارت ترکار کو 15 ارب ڈالر کا ڈونیشن دینے جا رہا ہے اور یہ 15 ڈالر کا ڈونیشن اتنا ہے کہ امریکا اور جاپان دوارہ لگائی گئی آرس پابندیوں کا 5 سال تک ہمارے پاس علاج اور اس سے بھی آگے ایک تیسری بات اور ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے small scale industries ہیں بھارت ترکار کی سنکھلہ کے انوصہ وہ سارے کے سارے اگر ایک دن کا اتفادن دان کریں دیش کے لیے تو امریکہ دوارہ لگائی گئی پابندیوں کا 20 سال تک ہمارے پاس علاج میں 20 سال تک امریکہ سے ایک پیسہ نہیں آئے ہم ہمارے دیش کا کام آسانی سے چلا لیں گے اس لیے امریکہ دوارہ لگائی گئی آرث پابندیوں کا دیش کی ارتوی وطہ پر کچھ وشیش اثر نہیں پڑھنے والا ہے ہاں ہمارے دیش کے کچھ بچھلیتو ہی ہے ان میں وہی نیتا شامل ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ پرو امریکن ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں سب سے عدہ تکلیف اگر کسی کو ہے تو وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ہے اور وہ ایک بار میں پچھاس بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرسک پابندی کا بڑا بڑا اثر پڑے گا پرسن یہ ہے کہ وہ نہیں بتا رہے کہ کسی پابندی کا اثر پڑھنے والا ایک جانتے ہیں کہ پابندی کا کچھ بڑا اثر نہیں پڑھنے والا میرا نویدن یہ ہے ایسے نیتاؤں سے جن کو بہت تکلیف ہوگی امریکہ نیتاؤں کو ہونے والی ہے جو جبر جستی دیش کی جن کے من میں ایک ہیل بھاونہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا دیش کی جن پر کوئی برا اثر پولنے والا اور اس سے بھی آگے کی ایک بات اور کہ امریکہ نے ہمارے جنتہ کی طرف سے یہ دواب دینا چاہتے ہیں کہ جس امریکہ نے ہمارے اوپر عارتھ پابندی لگائی ہے اس امریکہ کے خلاف ہم پابندیا لگائیں گے اپنے دیش تو آپ پوچھیں گے اس کا راستہ کیا ہے اس کا راستہ بہت آسان ہماری سرکار پابندی لگائے بہت ہماری سب سے پہلی پابندی ہوگی کہ ہم کسی بھی امریکی کمپنی کا سامان نہیں کری دیں کسی بھی امریکی کمپنی کا مال نہیں کری دیں اور امریکی کمپنیوں کا بہشکار یہ امریکہ پر سب سے جبرجست پابندی ہم لگا سکتے ان امریکی کمپنیوں کا بھارتی بازار سے اگر پور روپے بہشکار کر دیا جائے تو جو آرثک نقصان ہم امریکہ کا کر سکتے ہیں امریکہ کبھی اس کے بارے میں کلپنا نہیں کر سکتا تو پہلا کام دیش کی جنت بھکتے ہیں اور دیش کے بارے میں سوچ تے ہیں ان ویاباری وں سے یہ نویدن ہم کریں کہ وہ امریکی کمپنیوں کا مال بیچنا بن کریں وہ کسی بھی کمپنی کا مال بیچ ہیں بھارت کی کسی بھی کمپنی کی ایجنسی لیں لیکن امریکی کی کمپنیوں کا دھندہ بند کریں ان کا مال بیچ بند کریں اور تیسری ایک اور مہت پون پابند ہم لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے بہت سارے ادھی 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 کمپنی کے لیے سب کانٹریکٹر بنے ہوئے ہیں مال پیدا کرتے ہیں ہمارے ادھی 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 بھارت ہمارے دیش وں کرنا شروع کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنی کے لیے اتادن کرنا بن کریں اپنا مال اپنے نام سے بازار میں بیچنا شروع کریں اور اس میں سفلتہ ملی کتنی بڑی سفلتہ ملی ہے کال گیٹ پامو لف کا ایک سب سے بڑا سب کانٹریکٹر جو دمن میں تھا اب اس نے سب کانٹریکٹر شپ چھوڑ دی میں دمن گیا تھا اس سے میری ملاقات بھی ہوئی میرا جاہر وی اکھان بھی وہاں ہوا میں نے اس سے کہا اس نے مان لیا اس نے کہا راجی بھائی بات بلکل برابر ہے میں کال گیٹ کو ایگریمنٹ واپس لو تو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں کہا کہ پہلے آپ نے کبھی سوچا اس نے کہا یہ بات دماغ میں آئی لیکن ابھی یہ جو پابندی لگائی امریکہ نے تو میرے دل میں بھی ہوتا ہے کہ میرے دیش کے لئے کچھ کروں تو جواب دیں کہ امریکہ جندگی بھر یاد رکھ ایسے ہی میں نے سمپرک شروع کیا ہے ایک امریکی کمپنی ہے فائزر جو دوائیں بناتی ہیں فائزر کی بہت ساری دوائیں ہمارے لوگ بناتے فائزر صرف ان پہ نام اور ٹھپا لگا کے دیش باز آئی تو فائزر کے لیے جو سب کانٹرکٹر شپ کر رہے ہیں لوگ ان کی بھی ہم نے لسٹ بنائی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے سمپرک شروع کیا ہے اس میں سے دو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے کیا کی یہ کانٹرکٹر شپ چھوڑیں گے تو ایسی فائزر کی جو کمپنیاں ہیں ایسے ہی ابھی ایک اور اچھی گوشنا ہوئی گوہ میں پیپسی اور کوکا کولا کا جو سب سے بڑا کام کرنے والے بھائی ہیں وہاں کی ایک بہت بڑی اندس پیمالک جو ایکسپورٹ کا کولا کو دے رکھا تھا دوسرا پلانٹ پیپسی کولا کو دے رکھا تھا تو پیپسی کا مال بھی نہیں بیچیں گے اس سمیں گوہ میں پیپسی بکرا کوکا کولا بکرا اس باٹلنگ پلانٹ سے کچھ بھی مال سپلائی نہیں ہو رہا ابھی پیپسی کولا کو اتنی مشکل آ رہی ہے کہ بمبری سمال لے ان کو گوہ جانا پلانٹ اور یہ مشکل اگر جگہ جگہ ہم ان کو پیدا کر دیں ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن پر سامنے سے وار کریے اور اس کو ختم کر دیجئے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو چار وں طرف سے اتنا گھیر ہو جائے گا تو تین راستے ہیں دیش کی جنتہ امریکی کمپنیوں کا مال کھرید نہ بند کرے دیش کے دیش کے امریکی کمپنیوں کے لیے مال اتفادن کر کے دے رہے ہیں وہ ان کے اتفادن کا کام بند کریں تو اس امریکہ کو ہم سب سے مجبوط طریقے سے جواب دے سکتے دیش بینہ کہے یہ ایک طرح کا آرثک ید ہے جو امریکہ نے شروع کیا یہ ویابارک ید ہے ایک طرح کا ید ہوتا ہے جو سیماؤں پر لڑا جاتا ہے پولٹیکل ہوتا ہے دوسرا ید ہوتا ہے جو بازاروں میں لڑا جاتا ہے ویابارک ہوتا ہے آرثک ہوتا ہے تو امریکہ نے یہ ید کی شروعات کی ہے وہ ویاباری اور آرثک ید ہے اس لیے امریکہ کو جواب دینا ہمارا راشت دھرم ہے تو آپ پوچھیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ میں سے جو ویاباری ہوتیوک پتی امریکی کمپنیوں کے لیے مال پیدا کرنا ہے ان کے لیے راستہ ہے کہ وہ ان کو نہیں دیں گے اپنے نام سے اپنا اتتادن مارکٹ میں بیچیں گے ان کو اس اتتادن کو بیچنے میں کہیں بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے کوئی سمسیہ آ رہی ہے تو ہم لوگ ان کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں ایک بات جو ویاباری امریکی کمپنیوں کا مال بیچ رہے ہیں وہ ان کا مال اور دھندا بند کریں گے اور تیسری بات ہم لوگ اپنے جیون میں کبھی بھی امریکی کمپنیوں کے سامانوں کا استعمال نہیں کریں تو اس کی شروعات کہاں سے کریں شروعات کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ پیپسی کولا پینہ بند کر دیجئے ہاتھ اٹھا کر سنکل پلی جئے کہ آج کے بعد ہم لوگ پیپسی کوکا کولا تھم سپ لیم کا سٹرا نہیں پی مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہال کے کم سے کم 75 ٹکا لوگ نے 75 پرسن لوگ نے ہاتھ اٹھا کے کہا شاید 25 ٹکا پیتے ہی نہیں ہوں گے اس لیے مجھے اور بھی خوشی تو 25 ٹکا لوگ نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اور 70 ٹکا لوگ نے ہاتھ اٹھا کے گھوش نہ کی ہے مجھے بہت خوشی ہے تو ہم پیپسی نہیں پیئیں کوکا کوکا کولا کوکا 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 پیئیں پینا تو ناریل کا پانی نیبو کا شربت گنمے کا رس سنترے کا رس مسمی کا رس یا پینا ہے تو ہمارے دیش میں دھیر طرح کے کوکم بنتے ہیں آم کا رس ابھی موجود ہے اس دیش میں کیونکہ آم کا تیزن چل رہا ہے پچاس ایک آم کا پنا بنتا ہے آم کے دھیر طرح کے پرپریشن ہمارے گھر گھر میں بنتے ہیں یہ اور میں آپ سنویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن ساماج کارکرموں میں جائیں اگر پیپسی بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو آپ ان کا بھی بہشکار کریے اور ایسے ساماج کارکرموں میں جانا بند کریے اگر کسی کی شادی میں آپ جاتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ایسی شادیوں کا بہشکار کریے اگر آپ ایسے کسی کارکرم میں جاتے ہیں جہاں پیپسی کو بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ان کے کارکرم کا بہشکار کریے اور ان کو بنمرتہ سے کہیے کہ آپ اگر ہم کو نیبو کا شروت پلائیں گے ہم کو بہت پیئیں گے اس لیے بھی نہیں پیئیں گے پیپسی کو کولا تھمسپ لمکا کی اس میں پینے لائک کچھ بھی نہیں ہے اس میں کاربنڈا یاکسائیڈ جہریلی گیس ہے سوڈیم گلوٹامیٹ نام کا جہر ہے پوٹیشیم سوربیٹ نام کا جہر ہے لیڈ ایسیٹیٹ نام کا جہر ہے اور جس میں ایک برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئل ہے جو کڈنی فیل کر سکتا ہے آپ کی دون جتنا زیادہ سوفڈرنگ پیئیں گے پیپسی کوک تھمسپ لمکا سٹرا اتنی جلدی کڈنی فیل ہو جائے جی آمیرکا اور یورپ میں آج کل بہت جی کڈنی فیل ہو رہے ہیں بچوں پندرہ سال کی عمر میں بچوں کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے اور وہاں جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو دان نہیں کرتا باپ بیٹے کو دان نہیں کرتا بیٹا باپ کو دان نہیں کرتا اور کے لوگوں کا پیٹ کٹ کر کڈنی نکال کر امریکہ بھیجنے کا کام کریں ابھی میرے اتھر پردیش میں تین ایسے نرسنگ ہوم پر تالہ ڈلوایا گیا ہے تین ایسے نرسنگ ہوم تے گازی آباد کے پاس ڈلی میں جہاں پر روج مزدوروں کو بہلا کر فسلہ پر لایا جاتا تھا ان کو ایک ہزار روپیہ دیا جاتا تھا ان کا پیٹ کٹ نکال جاتی تھی اور امریکہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی تو امریکہ میں کٹنیوں کی بہت کمی ہے اور کٹنی برداد بہت ہو رہی کیونکہ سوف برنگ بہت پی رہے ہیں اور امریکہ میں بہت سارے پوٹیشیم سوربیٹ ہے لیڈ ایسیٹیٹ ہے برومینیٹ ویزیٹیبل آئل ہے کاربن ڈائی آکسائید ہے اس لئے یہ لہر پیپسی نہیں ہے جہر پیپسی اور میرا ایک نویدن اور ہے کہ کون آدمی ہے جو پیپسی بیچتا کوکا کھولا بیچتا جو بھی آدمی آپ کے محلے میں پیپسی اور کوکا کھولا بیچتا تو آپ محلے کی ایک سمیتی بنائیے سوہ دیشی کے کام کو دیکھنے کے لئے سنچالن کرنے کے لئے اس سمیتی کے مدیم سے آپ اس پاس جائیے نویدن کرنے کے لئے بھائی آپ گندی کا رس بیچو دہی کی لسی بیچو ناری الک پانی بیچو سنترے گرس بیچو مصمی کرب بیچو ہم سب خریدیں گے لیکن پیپسی مت بیچو کوکا کولا مت بیچو اگر وہ راشت بکت ہوگا تھوڑی بھی دیش بکتی ہوگی تو وہ مانے گا آپ کی بات اور اگر اس میں دیش بکتی راشت بکتی نہیں تو چلے گا جو پیپسی کولا بیچتا ہے جو کوکا کولا بیچتا ہے تو سمسپ لنکا سفرہ بیچتا اور یہ ایک لہر پورے دیش میں چلنی چاہیے اور یہ چلانی ہی ہوگی دیش کے کئی حصوں میں یہ لہر چل رہی ہے میں آپ خوشی کی بات بتاؤ بمبئی میں کاری کرتا ہے بمبئی کی ایک دکان جا کر پچھلے پندر دن سے ایک ہی ابھیان چلایا ہے کہ پیپسی بند کرو بیچنا کوکا کولا بند کرو اور آج یہ حالت ہے کہ نیو بمبئی میں پیپسی کی گاڑی گھوس نہیں رہی ہے کوکا کی گھوس نہیں رہی وہ گھومتی ہیں گھوم کر واپس لوٹ آتی ہے کوئی ان کا مال لینے کو تیار نہیں ہے یہ ماحول اگر پورے دیش میں بنے تو امریکہ کو سب سے اچھا سبق سکھانے کا یہ سب سے اچھا راستہ ہے اور اس لئے بھی پیپسی کوکا کولا تھمسک لیمکہ سٹرہ مت پیجئے کہ یہ ستر پیسے میں بنتا ہے اور دس روپے کا بکتا ہے ہزاروں پرتیشت کا منافع اور اس لئے بھی مت پیجئے کہ آپ کیلکولیٹ کریے اس کا حساب دس روپے کا تین سو میلی لیٹر پیپسی کوکلا ہے اگر تو ایک ہزار میلی لیٹر بیٹھے کچھ تیتیس روپے کا تیتیس روپے کا ایک لیٹر پیپسی کوکلا آپ پیئے تو اس سے اچھا دس روپے لیٹر گائے کا دودھ پیجئے گائے کا دودھ دس روپے لیٹر پیپسی کوکلا تیریس روپے لیٹر پیٹرول بکتا ہے چھبیس سپتائیس روپے لیٹر پیپسی تیتیس روپے لیٹر پیٹرول سے بھی مہنگا ہے پیپسی کوکلا اس لیے کیا جرورت ہے اس کو پینے کی پینے لائک بھی نہیں بہت مہنگا ہے گھر کا بجٹ بھی نہیں اور ایک اور مہنگا بات ہے جو اس کو نہیں پینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مان لیجئے کبھی آپ کے من میں لالچ آئے اور کوئی آپ کو آفر کر مفت میں پیپسی پی لوں اب بھائی تو دیکھ نہیں رہے اب جب آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے نہیں پی آئی دیجئے یہ دیش مفت میں ہی لٹا انگریج نے پہلے مفت میں چاہ پی لانا شروع گیا آج اس دیش کا بنت دھار ہو گیا چائے کھرید کر پیسہ برباد کر پی رہے یہ پان پر آگ گھٹ کا مسالہ مفت میں مات شروع کیا آج پتیا ناش ہو گیا پاری دیش میں گھٹ اور پان پر آٹھایا جا رہا تو بیڑی سگرٹ مباکو پلا پلا کے کسی گلام بنا سکتے مفت شراب پلا کے بھی کسی کو گلام بنا سکتے تو کوئی آدمی جب مفت میں پیسی اور کوکا کو آفر کرے اور آپ کے من میں لالچ آئے کہ پیلو کیونکہ لالچ تو آتا ہے ہم تو کمزور آدمی ہیں تو اپنی اس کمزوری پر وجیف آنے کا ایک سوتر میں آپ کو دے کر جانا جس میں آپ کے لالچ آئے ہم پیسی پیلے تو اپنے اس لالچ کو دور کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے من میں صرف آدھے میں کے لئے یہ سوچئے کہ جس امریکہ نے میرے دیش کا راشتری افمان کیا ہے پابندی لگا کر جس امریکہ نے میرے دیش دوسرا صدر یہ ہے کہ جب آپ پینے کی کوشش کریں تو اپنے من سے آدھے منٹ لئے ایک اور سوال پوچھئے کہ میرے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں آزادی کے پچاس سال کے بعد اس دیش کے دو لاکھ گاؤں پینے کے پانی سے پیاس تو میرے ایسی استطی میں پردیش کمپنی کا پانی پیوں تو آپ کے دل سے دوبارہ پھر اب آ جائے گی کہ مت پیو اور بوتل آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے گی یہ دونوں سوتر ہمیشہ یاد رکھئے آپ کو ہمیشہ کام میں آئیں گے اور ان سوتروں کو جب جب آپ استعمال کریں گے میں سو پرتیش گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پیپسی اور کوکا کولا کی بوتل آپ کے گلے کے نیچے اتر نہیں پائے گی تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے اس سمجھو دیش کے راشتری افمان کا پرشن ہیں باقی سارے پرشن گوڑ ہیں اور راشتری افمان راشتری سمپر یہ امریکی کمپنی کا مال آپ کے بھر میں سب سے یاد آتا ہے کولگیٹ پامولیف یہ بھی امریکی کمپنی اس کا ٹوثپیس ہمارے گھر میں آتا کولگیٹ تو ہم کولگیٹ بھی نہیں خریدیں گے اور پامولیف کی شیویگ کریم یا سابون بھی نہیں خریدیں یہ کولگیٹ اور پامولیف دو الگ کمپنیا ہے امریکہ کی یہاں ان کا جوئنٹ وینچر ہے اور بھارت میں کولگیٹ پامولیف کے نام سے ان کا دھندہ چلتا تو ہم نہ پامولیف کا سابون کھریدیں گے نہ کولگیٹ سا ٹوثپیس کھریدیں گے تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی سباکہ فورہنس کر لیں وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کلوز اپ سباکہ فورہنس یہ دوسری ویدیش کمپنیوں کا یہ ان دیشوں کی کمپنیوں کا ہے جنہوں نے بھارت سرکار کی بھینکر آلوچ نہ کی تو ان دیشوں کا بھی سامان ہم کو نہیں استعمال کرنا ہے تو پھر کیا کریں گاؤں میں نیم کا داتون ہے ہر گاؤں میں دنت منجن بھی یہ ان دور میں دھیر سر دنت منجن بنتے ہوں گے اور بکتے ہوں گے آپ ان کا پتہ لگائیے بہت اچھے دنت منجن یہاں بنتے ہیں اور بکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دنت منجن نہ اچھا دنت منجن بنتا وہ دنت منجن آپ استعمال کریے آپ کے گھر میں آپ کے داتوں کی سرکشہ بڑھے گی آپ کے مسونوں کی سرکشہ بڑھے گی مسونوں کی مجبوطی بڑھے گی پائریہ نہیں ہوگا کبھی بری بدبو نہیں آئے گی سانس میں بدبو نہیں آئے گی دنت منجل سے دات صاف کریے یا دات ان کریے نیم اور ببول کا اور نیم اور ببول کے دات سے بڑھیا تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس تیش میں نیم کا دات بمبئی میں ہر ریلوے سٹیشن کے باہر ملتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے آپ کے دودھ بیچنے والے بھائی لوگ آتے ہیں گاؤں سے دودھ لے آتے ہیں ان کو آپ کہ دیجئے بھائی تم دات بھی لے آنا ہم تمہارا دات بھی قوالٹی سے اس سے دات وہ ہمارے گھر میں ہم استعمال کریں اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا دات استعمال کریں تو ایک کام اور کریں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جنم دوت پر ایک ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم ہر سال جنم دوت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر 96 کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور 96 کروڑ نیم کے پیڑ اگر ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہ ورن کا پورا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ ضرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف سپین میں پندرے لاک روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ بگ تو آپ کے دوارہ لگائے گئے پچاس نیم کے پیڑ کرون روپے کی آکسیزن دے تک پی اگر آپ پچاس نیم کے پی 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 جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ آندولن چلانا ہوگا اور اس لیے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی نے پر نیم کا داتون آپ کو پچاس پی ملے گا چار پچ دن بڑے آسانی سے چلے گا تو نیم کا داتون اس لیے بھی کریے کہ quality کے حساب سے اس سے اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں 300 ترہ کے کیٹانوں کو مارنے کی جبرجست چھمتا نیم کا پیڑ اور نیم کا داتون آپ کو جو سرکشا چکر دے گا وہ آپ کو کال گیٹ میں کبھی نہیں ملنے والا اور لگاتار کھیٹانوں سے لڑنے کا کام نیم کا داتون کرے گا پیپ سوڈنٹ نہیں کرنے والا اس لیے best quality نیم کا داتون ببول کا داتون وہ ہمارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا داتون استعمال کریں تو ایک کام اور کریں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جنم دوت پر ایک ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ہر سال جنم دوت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر 96 کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور 96 کروڑ نیم کے پیڑ اگر ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہ ورن کا پورا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ ضرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف سپین میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ بگ تو آپ کے دوارہ لگائے گئے پچاس نیم کے ڈوڑ کروڑ روپے کی آکسیزن دے سکتے ہیں اگر آپ پچاس نیم کے پیڑ اپنے پورے جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ آندولن چلانا ہوگا اور اس لیے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کرایا نیم کے چونسیس ایسے پروسیزن ہیں جس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کرایا اور امریکن کمپنی نے پیٹنٹ اس لیے کرایا ہے کہ وہ امید کر رہا ہے کہ بھارت میں کبھی کوئی ایسی سرکار آسکتی ہے جو نیم کے ان پیٹنٹ کو امریکی پیٹنٹ کو بھارت میں مانتہ دے سکتی ہے اور وہ امریکی کمپنیاں ہمارے نیم کے پیوڑ کو کھوڑ کھوڑ کر ان کو استعمال کر 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 ان سے دوائیں بنا کر اربو ڈالر کا بیاپار کریں گی منافع کمائیں گی اور اس کا ایک پیزے کا بھی رائیلٹی پییمنٹ ہم کو نہیں ملنے والا اس لیے بھی اس امریکی کمپنی کے پیٹنٹ کا جواب دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سارے دیش کے لوگ نیم کا ایک عبیان چلائیں تو نیم کا داتن اور نیم کا پیوڑ لگانے کا بھیان یہ گاؤں گاؤں میں شروع ہو رہا ہے بہت پھر ممبتی لے آتے کیک کے چاروں طرف ممبتی لگاتے پہلے دیا صلاحی سے جلاتے ہیں پھر پھوک مار مار کے بجھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے دیپک کب بجھایا جاتا ہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو دیپک بجھایا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جن بچوں کا جنم دن منا رہے ہیں اسی کے لئے دیپک بجھا رہے ہے جس بچے کو آپ بڑا کرنے کی امید کر رہے ہوں اسی کی ہتھی کرنے کے من من سنکل پھلے یہ دیپک بجھا کر جنم دن منانے کی پرمپرہ یورپ میں ہو سکتی ہمارے دیش میں نہیں تو بچوں کی اسمرتیاں بھی تاجہ ہوتی جائیں جس بچے نے وہ نیم کا پیور لگایا تو اس بچے کا نیم سے یا پریاورن کے ساتھ ایک جو راگات مک سمبند بنے گا وہ ہمارے سماج میں آنے والے سمج کے لیے بہت مجبوطی کا کام کرے گا تو کام آپ اپنے گھر میں لے آئیے تریف لہ چون اس میں نمک بلا کر دن بن جن استعمال کریے ایسے میرا ایک اور نویدن ہے کہ ایک امری کی کامپنی کا مال اور بھی آپ کے گھر میں آتا ہوگا اس کا نام جانسون ان جانسون سابون بیچ تی اور یہ جانسون ان جانسون کامپنی کے ساتھ ایک اور کمپنی کا سابون آتا پروکٹر ان گیمبول یہ بھی ہماری تی تی تو پروکٹر ان گیمبول کا سابون نہیں لینا جانسون ان جانسون سابون نہیں لینا تو آپ پوچھیں گے لکس لائیف بوائی لیل ریکسون لینا وہ بھی نہیں لینا لکس بھی پردیشی کمپنی لائیف بوائی پردیشی کمپنی لیل ریکسون بھی پردیشی کمپنی 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 تو یہ سارے سابون پردیشی کمپنی ہوں لکس لائیف بوائی لیل ریکسون ریکسون پیرس کیم پام اولیو جانسون ان جانسون نہیں کلیر سل نہیں کلیر ٹون یہ کوئی کا استعمال کریے آپ کے نہانے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے تو سابون سے نہانا چھوڑ دیجئے وہ بیسٹ کوالیٹی ہے اگر آپ کو اپنے شریر کی توجہ بہت اچھی بنانی ہے تو سابون سے مت نہ ہیے کیونکہ سابون میں کچھ بھی نہیں نہانے لائے ہر سابون کاستک سوڈا سے بنتا سفید ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں پہلے سابون رگڑتے ہیں چہرہ سفید سفید بناتے ہیں پھر کہیں سے کولڈ کریم کھرید کے لاتے ہیں چہرے کو آئیلش بناتے ہیں کیا پہلے پہلے پیزہ خرچ کیا سابون خرید کے برباد کر لیا پھر پیزہ خرچ کر کے کہیں کولڈ کریم خرید دودھ کی ملائی ملا کر ہر ایک کے گھر میں بیسن ہے دودھ کی ملائی ہے آپ اس کا پیسٹ بنائیے اور اس سے نہائیے دوسری بیس ملتانی مٹی ہر گاؤں میں ملتی ہے ہر شہر میں ملتی ہے ملتانی مٹی خرید لائیے اس کو بھگو کر پرپیئر کر لیجئے بہت اچھی ہے نہانے میں بھی کام آتی تیسرا طریقہ ہے ملتانی مٹی اریٹ کا پاؤڈر یہ تینوں بازار میں ملتے تینوں کو لے آئیے برابر برابر ماترہ میں ملا کر رکھئے ڈبے میں بند کر کے نہانے کے پانچ منٹ پہلے پاؤڈر کو پانی میں ڈالی پیسٹ کوئی ساون دودھ سے نہیں بنتا کبھی بھی نہیں بنتا ہر ساون کافٹک سوڈا سے بنتا اور ہم پریشان ہیں دودھ سے بنائے ہوئے ساون کو نہانے کے لیے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دودھ سے بنائے ہوئے ساون سے نہ رہے ہیں دودھ سے نہیں ناتے جو ہر شریر پہ لگائیے اور نہ لیجی گرم پانی سے اگدم شریر ساتھ تو یہ سارے طریقے ہم استعمال کریں اور آئیور میں کے جو جانکار لوگ ہیں ان کے پاس ایک ہزار ایک طریقے ہیں ایک ہزار ایک فارمولیشن اس دیش میں موجود ہیں ان سب کا ہم استعمال کریں تو یہ سابون کی دنیا مقتی ملے گی اور پردیشی کمپنیوں کا دھندا یہاں بند ہوگا یہ جانسون این جانسون کمپنی کے اندازے لگائی یہ پروفٹ کے ایک سابون اس کمپنی کا پچاس گرام کا ملتا ہے تیس روپے سو گرام ملتا ہے ساٹھ روپے ایک کلو گرام ہو گیا چھے روپے کا ایک کلو گرام تو چار کلو گائی کا گھی کھری دیں گے ہم اتنے میں ایک کلو سابون آتا ہے جانسون انجل اور آپ کی تکلیف کیا ہے چار کلو گائی کا گھی کھرید کر کھائیے شریر کو طاقت ملے گی ایک کلو گرام سابون آپ کھا نہیں سکیں جانسون نہیں جانسون وہ تو آپ شریر پہ لگائیں گے پانی میں بہ جائے گا پھال تو مگر آپ کا پیسہ برباد ہو جائے اس لیے یہ کام مد کریے ہمارے پاس بہت ساری کوالیٹیز ہیں آئیور ویڈ میں ہیں نیچرو پیتھی میں ہیں ان کا بھرپور استعمال کریے اور ان چیزوں کا نہ صرف استعمال کریں بلکہ ان کے اتھپادن کا کام چلوائیے ان دور میں ایسے چار پچ طرح کے فارمولیشن بنا کے اتھپادن کر کے ہم بکوا سکتے ہیں یہ ملتانی مٹی بھی ان دور میں ہوگی اریتھا کا پاودر بھی ہوگا شکہ کا ہی پاودر ہوگا اسی کا اتھپادن ایسی میرا آپ سے ایک اور نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ اور پردیشی کمپنیوں کے سامان آتے ہوں گے ان ساری پردیشی کمپنیوں کا سامان خریدنا بن کر ہیں اس کے لئے باہر آپ جب جائیں گے ویاکشان ختم ہوگا تو ایک سوچی پترکہ آپ کو مل جائے گی اس میں پوری ماہیتی ہے کہ کیا خرید ہیں کیا نہ خرید ہیں کیا سو دیشی کیا ویدیشی وہ جانکاری آپ کو ہمیشہ مل جائے گی نہ ملے جانکاری تو یہ پروگرام جن ساتھیوں نے آیوجد کیا ہے یہ پریاس کے ایک اور پریاس کی جاؤں گا وہ چھپائیں گے اور بڑے لارج اس کل پر اس کو بترت کرنے کا کام اس ان دور شہر میں کریں گے تو وہ ماہیتی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اور فائزر کی بہت ساری ایسی دوائیں ہمارے دیش کے بازار میں بک رہی ہیں جو امریکہ میں نہیں بک تی یورپ میں نہیں بک جن دوائوں کو امریکہ میں جہر گوشت کیا گیا ہے یورپ میں جہر گوشت کیا گیا گیا وہ دوائیں بھارت میں دڑل لے سے بک اور امریکی ہی یورپ کی کمپنیا بھی اس طرح کے دوائوں کے دھندے میں لگی ہوئی ہیں کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائیں نہیں بیچ رہے ہیں موت کا بیا پار کر جن دوائوں سے دنیا بھر میں لوگوں کی موت ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹ جن کے بہت جاتا ہیں انہی دوائوں کو یہ امریکی کمپنیا ساتھ سب سے زیادہ بیچ رہی تو فائزر ہے امریکن لیوریٹری ہے ایلی لیلی ہے اور ایسی چار پانچ امریکن کمپنیا ہیں جن کی دوائیں سب سے زیادہ بھارت میں بک رہی ہیں ان دوائوں کو ڈاکٹر نام کا ایک سنگٹن ہے انڈیان میڈیکل اسوسیییشن اور ایمی کے ڈاکٹروں کی ایک ویاکشان میں میں گیا ڈیڑھ ہزار ڈاکٹر اس دن آئے سے ایمی کے اس ویاکشان کی طرف سے میں نے ان سارے ڈاکٹر بھائیوں کو اپیل کی کہ آپ چاہے تو امریکی پرسیبندوں کا جواب ہم دے سکتے ہیں ان سارے ڈاکٹروں نے اس ویکار کی اگر ہم تو ویسے بھی سوچ رہے تھے کہ امریکی کمپنیاں بھارت سرکار پر دباؤ ڈال رہی ہیں پیٹنٹ کانون بدلنے کے لیے ہمارے دیش میں انیس سو ستر کا ایک پیٹنٹ کانون چل رہا اور لاغو ہے اس سو ستر کے پیٹنٹ کانون کے کارن ہمارے دیش میں دوائیں بہت پستی ہیں اور دنیا کے بہت دیش وں کے اس سمیلن میں دوائیں سنکل پھ لیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھنا بند کرے گے ایک دوائیں بھائی سے میں نے پوچھا کہ ایوریج آپ ایک دن میں کتنی دوائیں لکھتے ہیں امریکی کمپنیوں پانچ چیزار روپے کا پرسکرپشن تو میں لکھتا ہی تو میں نے کہ اگر پانچ چیزار روپے کا پرسکرپشن ایک دوکٹر بند کرے گا اور ڈیڑھ ہزار ایسے ڈاکٹر ہے بمبئی میں تو انہوں نے تو کرولوں روپیہ جو امریکی جانے والا تھا وہ اس پیش کا بچا لیا تو بھی امریکی کمپنیوں کی دوائیں کم سے کم بیچ سارے دیش میں یہ ماحول بننا چاہیے اور سارے دیش میں اس ماحول کے حساب سے ہم اس آندولن کو بہت طاقت ور طریقے سے چلا سکتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے لوہا جب گرم ہوتا ہے تب اس پر چھوٹ کرنی چاہیے اپنے دیش کے لیے کیا کیا کر سکتے ہو تو یہ ایک بڑے آندولن کے سوروپ میں بھی بدل سکتا ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب بھی اس آندولن کے مادی ہم سے ڈھوڑا جا سکتا ہے ایک آپ سے ایک نویدن اور ہے اگر آپ امریکی کمپنیوں کا مال کھریدنا بند کر سکتے ہیں آپ امریکی کمپنیوں کا پیپسی کوکا کولا پینا بند کر سکتے ہیں امریکی کمپنیوں کے دوسرے سامان بہشکار کرنا شروع کر سکتے ہیں تو آپ سے میرا ایک اور نویدن ہے کہ امریکی ٹیلی ویزن کا بھی بہشکار کر ہمارے گھر میں جو اسٹار ٹی وی چلتا ہے وہ امریکی ہے جو ای 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 چلتا ہے وہ بھی امریکی ہے اور یہ سارا امریکی ٹیلی ویزن جو ہمارے دیش میں گھس گیا ہے اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے دیش میں گھس کر ہمارے دیش کا ستیاناشی زیادہ کر رہا ہے فائدہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ جو امریکی ٹیلی ویزن کمپنیاں ہمارے دیش میں گھس آئیں ہیں اسٹار ٹی وی ہے اسپین ہے ان کے مادیم سے ہر سال ہمارے دیش کا سوہ دو سو کروڑ روپیہ امریکہ جاتا صرف تین ٹیلی ویزن کا میں حساب لگا رہا اسٹار سی این این اور اسپین ان تین چینل وں کے مادیم سے ہندوستان کے لوگوں کا سوہ دو سو کروڑ روپیہ ہر سال امریکہ چلا جاتا اور وہ کیسے جاتا آپ جب کیول کنیکشن لیتے اور اس کیول کنیکشن کی ہر مئنے فیس دیتے ہیں سو روپیہ یا ڈیڑھ سو روپیہ تو اس کیول کنیکشن کی فیس میں سے جو کیول آپ روپیٹر ہے وہ تھوڑا سا رکھتا ہے باقی پیسہ ان کمپنیوں کے پاس چلا جاتا رویلٹی کے روپ میں تو سیکڑو کرو روپیہ ہم امریکہ بھیج رہے ہیں اور اس تمہیں امریکہ کو ایک پیسہ بھیج میں راشت دروہ مانتا اس لیے یہ سارے چینل اگر بند ہوں تو امریکہ کو پیسہ جانا بند ہو جائے گا مجھے بہت خوشی ہے ابھی گجرات کے کیول آپ کی کی ایسو سییشن نے فیصلہ کیا گجرات کے کیول آپ کی ایسو سییشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سٹار ٹی وی سی این این ایس پی ان تینوں چینل کا بہشکار کریں گے اور یہ فیصلہ اگلے کچھ مہینوں کے بعد لاغو ہونے جا رہا تو اگر گجرات کے کیول ان سے میرا نبیدن ہے کہ وہ ان تینوں امریکن چینل کا بہشکار کریں اور میرا تو بیکتی روپ سے یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلیویزن چینل کو دیکھنا بند کریں کیونکہ دیکھنے لائک کچھ ہے بھی نہیں یہ جو چینل ہمارے گھر میں آگئے ہیں جی ٹی وی سی چینل سے انفارمیشن زیادہ آتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینل سے مز انفارمیشن زیادہ آرہی ہمارے دیش میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے جانکاری نہیں کیونکہ میں ٹی وی چینل نہیں دیکھتا ایک بھائی نہ بتا آیا اس پر سے میں آپ کو بتا کوئی ایک کارکرم آتا ہے کسی ٹی وی چینل پر اس کا نام ہے ہیلپ لائن اس کارکرم میں ابھی کچھ دن پہلے کچھ ڈاکٹروں کا پینل ڈسکشن ہوا اور وہ جو پینل ڈسکشن ہوا ڈاکٹر کا وہ کس مددے پر تھا آئیوڈین یکت نمک کے مددے ڈاکٹروں نے یہ کہا جو ہم سادھارا نمک کھاتے ہیں اس میں بھی کافی آئیوڈین ہے اس لئے اترکت آئیوڈین یکت نمک لے دے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا جو کچھ ملائی جاتا ہے نمک میں پوٹیشیم آئیوڈیٹ ہوتا ہے اور ہو جائیں گے بیکار ہو جائے گی آپ کی زیب اتنے خطرناف دشت پرنام ہیں تو یہ جو آئیوڈین یکت نمک کا اتنا بڑا ریکٹ سارے دیش میں چلا ہیلپ لائن پر یہ ڈیڑھ گھنٹے کا کارکم آیا لیکن تکلیف مجھے یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو اور کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا مز انفرمیشن کیا ہے اس ہی ٹیلیویزن پر جس پر ہیلپ لائن کا کارکرم آتا ہے روز دن میں چار پانچ بار نہیں شاید دس پچ بیس بار آتا ہوگا آئیوڈائز نمک کھائیے آئیوڈائز نمک کھائیے یہ ایڈورٹیزمنٹ اتنا ہیمرنگ والا ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر ہندوستان کے گھروں کی استطی بلکل اُٹی ہو گئے ہمارے دیش کے گھر گھر میں آئیوڈین یکت نمک ہی دکھائی دیتا ایکس را فری فلوئنگ بنانے کے نام پر جو ہمارے شدیل کے لئے ہانکارک ہے اس کا کوئی پرشن ہم کبھی نہیں اٹھاتے ابھی تو سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا کہ سارے دیش میں آئیوڈین یکت نمک ہی بکے گا یہ نوٹیفیکیشن کیوں آیا یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں آیا کہ دیش کے لوگوں کو آئیوڈین کی ضرورت دیش کے لوگوں کے آئیوڈین کی ضرورت سادھارن نمک سے بھی پوری ہوتی ہے ہم جو سبجیاں کھاتے ہیں اس سے بھی پوری ہوتی ہے اس لیے اترکت آئیوڈین کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں سواست اچھے سواست والے ویقتی کو ایک سو پچیس سے 150 مایکروگرام آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سادھارن نمک اور سبجیاں ہم روج کھاتے ہیں اس سے ہم کو کم سے کم 200 مایکروگرام آئیوڈین مل جاتا ہے تو ضرورت جتنی ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ آئیوڈین ہم انہوں نے کیپٹن کوک مگا دیا انپورنا مگا دیا یا ایسا نمک آگیا ویسا نمک آیا اور آپ سب لوگوں نے بینہ سوچے سمجھے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا کسی آدمی نے یہ پرشن نہیں پوچھا گی یہ پچاس پیسے کلو والا نمک چھے روپے کلو میں کیوں ہوگیا ابھی بمبئی میں تو میں نے دیکھا کہ کیپٹن کوک کا ٹین کا ڈببا ایک کلو نمک کا چودہ روپے کا اور انپورنا کا ایک کلو نمک کا ڈببا بمبئی میں سولہ روپے کا پولی تین پیٹ میں آٹھ اور چھے روپے کا ہے ٹین کے ڈببے میں چودہ اور کلو میں بک رہا چھے روپے کلو آٹھ روپے کلو میں بک رہا اور کوئی پرشن نہیں پوچھ رہا سازنہ جنتہ کے دماغ پر یہ پرشن آنا چاہیئے کہتا کیوں ہو رہا لیکن وہ پرشن نہیں ہے کیونکہ ٹیلیویزن کی مس فارمیشن اور ہیمرنگ آپ کو لگاتار ایڈیٹ بناتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے دماغ کے سوچنے کی شکتی ختم کرتی چلی جائے اور یہ شکتی اتنی ختم ہوئی ہے کہ آپ کو جانکاری تو ہوگی کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب مہاتفہ گاندی نے نمک پر ٹیکس لگا دیا اور تھوڑا سا ٹیکس لگا کے انگریجوں کی سرکار نے نمک کا دام بڑھا دیا تھا تو گاندی جی نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروڑوں لوگ جو نمک سے روٹی کھاتے ہیں ان کا عدھکار انگریجوں کی سم کھائی تھی کہ کتے کی موت مرنا پسند کروں گا لیکن جب تک نمک کا قانون واپس نہیں ہوگا ٹیکس واپس نہیں ہوگا آشرم میں واپس نہیں لڑھو اتنی بڑی قسم گاندی جی نے شاید ہی کسی آمدولن میں کھائی اور وہ جبرجست نمک ستیاغرہ ہوا پورے دیش میں لاکھوں لاکھوں کارکرتہ جیل کے اندر گئے اس نمک ستیاغرہ میں انگریجوں کی سرکار نے سرنڈر کیا اور 1931 میں گاندی جی کے ساتھ سمجھوتا ہوا 1931 میں انگریجوں کی سرکار نے سمجھوتا کر کے نمک پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا اور اس کے بعد انگریجوں کی سرکار نے گاندی جی سے وائدہ کیا کہ جب تک ہمارا ساشن چلے گا کبھی بھی دوبارہ ہم نمک پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو 1947 تک انگریجوں کی سرکار کبھی نمک پر ٹیکس نہیں لگا پائے اور گاندی جی کی مانتہ یہ تھی کہ نمک ایسی پچاس سال کی باز نمک پر اتنا جی ٹیکس بہا کہ پچاس پیسے کلو والا نمک 6 روپے کلو میں ہو گیا اور یہ اتنا بھینک کر سرکار نے کہ پچاس پیسے کلو والے نمک کو 6 روپے کلو میں بکوا رہے ہیں یہ نمک کا ٹیکس پردیشی کمپنیوں کے منافع کے لیے لگایا گیا ہمارے دیش میں ایک پردیشی کمپنی ہے جو نمک بیچ رہی ہے جس کا نام ہے ان پورنا اس کمپنی کا اصلی نام ہے ہندوستان لیور اس نے جب سے نمک کے دھندے میں پرویش کیا تب سے کمپنی کی لگاتار کوشش یہ رہی کہ پورے دیش میں نمک کے مارکیٹ پر مونوپولی کی جائے اور اس دیش کے لوگوں کو نمک کے مات دھیمتے ہی ہی ہوتا جائے اور اس مونوپولی میں یہ کمپنی سفل ہوئی اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سارے دیش میں وہی نمک بک رہا ہے جو بڑی کمپنیاں بناتی ہیں چھوٹے لکاری گروں کا نمک بکنا بند کرا دیا چونکہ بارس سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو بھی آدمی سادھارا نمک بیچے گا اس پر قانون سے جرمانہ لگے گا اور چھے مہینے کی سجا ہو جائے تو ایسے اتیاجاری قانون اور ایسے کالے قانون انگریجوں کے زمانے میں بنتے تھے اب وہ آزادی کے پچاس سال میں بن رہے ہم کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سال مہاتمہ گاندی کی شہادت کا پچاس سال ہے انیس سو اٹھالیس میں ان کی ہتیا ہوئی تھا اور انیس سو اٹھانوے چل رہا ہے تو گاندی جی کی کیسی آزادی اور کل صبح یہاں ان دور کے لوگوں نے فیصلہ کیا مجھے بہت خوشی ہے سارے دیش میں کل پانچ جون کو نمک ستیاغرہ ہو رہا ہے پہلی بار گاندی جی نے کیا تھا چھے اپریل انیس سو تیس کو اب پانچ جون انیس سو اٹھانوے کو سارے سے بڑی سنخیہ میں پہنچ سکیں کل پہنچ کل نو بجے یہاں گاندی چوک ہے جہاں گاندی جی کی پرطیمہ لگی ہوئی آپ سب جانتے ہوں گے گاندی جی کی پرطیمہ پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے جلوس بنا کر شنیوار والا تک جائیں جس طرح اس جمانے میں نمک ستیاغ کیا گیا تھا سادھان نمک بیچ کر قانون کا اللنگن کیا گیا تھا کل بھی یہاں سادھان نمک ہی بیچا جائے گا شاید لوگوں کو اس پرتیق کے دوبارہ استعمال کر کے ان کے مند میں وہ بھاونہ پیدا کرنے کی کوشش کہ کبھی دیش میں انگریجوں کی سرکاروں کی ایسی نیتیاں چلی اب آزدی کے پچاس سال کی بھی آزد ایسی نیتیاں چل رہی ہیں تو جرورت ہم کو شاید دوسرے نمک ستیاغ کی ہے تکلیف بس دل میں اتنی ہی ہے کہ پہلا نمک ستیاغ ویدیشیوں کے خلاف کیا اب نمک ستیاغ اپنی سرکاروں کے خلاف کرنا پڑے گا اس میں ایک دوسری خوشی کی بات اور ہے میں دلی گیا تھا اور اس سمہیں دلی میں ادیوگ منطری سے میری بات ہوئی تھی اور میں بہت کڑے شبدوں میں اپنا ویرود ان کو درج کیا تھا انہوں نے کہا تھا آج UNI کی یہ خبر آگئی تو سرکار اگر اس نوٹیفیکیشن کو رد کرتی ہے تو بہت اچھا ہے اور سرکار کو اس نوٹیفیکیشن کو رد کرنا ہی ہوگا کیونکہ آزادی کے پچاس سال کے بعد ہم اپنی پرانی گلامی کی سمرتیوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو کل کا یہ جو کارکرم ہے وہ 5 جون کا یہ پرتی کارکرم ہے شاید یہ نوٹیفیکیشن اگلے ایک دو دن میں رد ہو جائے گا کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کو جبلپور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وہ پیٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے جبلپور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اور 99% امید ہے کہ فیصلہ ہم لوگوں کے پکش میں آئے گا اس لئے بھی سرکار کو یہ نوٹیفیکیشن رد کرنا ہی پڑے گا لیکن دیش کی جنتا کی طرف سے بھی اس براد کی پرتیزونی سارے دیش میں جانی چاہیے کہ وہ اس قانون کو برداشت کرنے کو ستمہ کے سامنے اور قسم کھائیں گے کہ کوئی بھی کالا قانون اس دیش میں نمک کے نام پر نہیں لادا جائے گا کیونکہ جن پردیشی کمپنیوں نے یہ قانون بنوانے کی کوشش کی ہے ہمارے دیش کے گھر گھر میں چالیس لاکھ سن نمک استعمال ہوتا ایک سال لگ چالیس لاکھ سن اور ایک کلو نمک پر اگر ان کو پانچ سالے پانچ روپے کا بھی منافع ہے تو قریب قریب تین ہجار کروڑ روپے کا منافع ایک سال تو وہ تین ہجار کروڑ روپے کا منافع نمک بیچ کر کمانا چاہتے ہیں اس دیش میں ان کے ان پر آس ہاتھ میں اس کے پرتی ہم سولیڈیریٹی بھی ویقی کریں اور اس طرح کے غلط قانونوں کی اوہل نہ بھی کر سکیں ایک آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکی کمپنیوں کا بہشکار کرنا ہے امریکی ٹیلیویزن کا بہشکار کرنا ہے ایک ہی ادھارن چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امریکہ میں ایک درگٹ ہوئی ہے دو بچوں نے اپنی کلاس کے پانچ بچوں کا مرڈر کیا واشنگ اٹن ڈی سی میں ایک بچے کی عمر گیارہ سال دوسرے کی تیرہ سال ان دونوں بچوں کو پولیس نے جب گرفتار کیا اور پکڑا بچے جیپ میں بیٹھے کھلی جیپ میں اور ان کے ہاتھ میں دو اس تین گن کی اور بھرزر گولیاں چلاتے ہوئے بازار سے نکل گئے چون تیس لوگوں کو مار دیا یہ اب اگر امریکن گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ٹیلی ویزن دیکھ دیکھ کر اگر ان کے بچے ہتھیائیں کرنا سیکھ رہے اور ہتھیارے بن رہے ہیں تو وہاں ٹیلی ویزن چینل کو بند کرنے کی بات شروع ہوئی ہے اور بل کلنٹن نے پندرے ٹیلی ویزن چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ میں اس ٹی وی وہاں بند ہوا یہاں چال ہو گیا نام کا ٹی وی سیریل امریکہ اور یورپ میں بند ہوا بھارت میں چال ہو گیا تو جو کچھ کچھرہ وہاں ختم کر دیا جاتا ہے وہی بھارت میں امپورٹ ہو جاتا اور ہم مانتے ہیں کہ یہی ٹیکنالوجی اور وکاف اس لئے ڈر لگتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں ٹی وی تو کہتے ہیں منورنجن پلی ابھی جرہ بتائیے شانتی دیکھ کر کیا منورنجن ہے یا سواہمان دیکھ کر کیا منورنجن یا ہم پانچ دیکھ کر کیا منورنجن یہ شانتی ہے سواہمان ہے بنے گی اپنی بات ہے ہم پانچ یہ سارے سارے سیریل کیا میسیج ایک لائن میں اگر کہا جائے تو سارے سیریل کا ایک میسیج ہے اگر ہندی میں کہیں تو جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی سنسکرتی میں وہ سواہمان نام کے ٹیلیویزن سیریل کا سب سے بڑا میسیج جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی سنسکرتی میں وہ شانتی نام کے ٹیلیویزن سیریل کا سب سے بڑا میں اور بھارتی سماج میں غلط سنسکار والے بچے مانے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو الٹی سیدھی باتیں کہیں اور حرکتیں کریں ہم پانچ کے سارے بچے اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں اپنی ماں کو گالیاں اور ہم مونی اور وہ خون پینے والے بچوں کو روز آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں پھر آپ کے بچے بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ باپ کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے ماں کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے ماں کے ساتھ کیسے بات کی جاتے یہ ہم کر دینا چاہتے آپ اپنے بچوں ہم پانچ دیکھیں گے سوا امان دیکھیں گے شانتی دیکھیں گے اور ان سارے سیریلز کی ایک مہتفن بات اور دیکھ کیا کہ ان سارے سیریلز میں ایسے پتی پتنی ایک دوسرے کو بدلتے ہیں جیسے کپڑے بدلتے کسی کی پتی کسی کے ساتھ کسی کا پتی کسی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو روش بدل رہے جو بارتی سماج میں کبھی سمدف نہیں اور ان سارے سیریلز میں ایک اور مہتفون common point آپ کو ملے گا بارتی سماج میں کوئی بھی لڑکی شادی سے پہلے ماں بنے تو یہ کلنگ ہے تاپ ہے لیکن سواویمان ناو کے ٹی وی سیریل میں ہر لڑکی شادی کے پہلے ہی ماں بن رہے یہ سارے قصے بلکل الٹے جو ہمارے سماج کے مول لیو کے بلکل ویروض میں ہے اور آپ ایسے الٹے سیدھے کہانی قصے دیکھ پتا نہیں کیسے منورنجن محسوس کر یہ منورنجن نہیں ہے یہ مانسک تناؤ کے لکشن ہیں آپ کے بچوں میں مانسک تناؤ پیدا کرنے کے آپ میں مانسک تناؤ پیدا کر اور آپ کے بچے اگر سنسکار شیل نہیں بن پائے اور آپ کے بچوں کا سنسکار اگر ختم ہو گیا تو میں مانتا ہوں کہ آپ نہیں دے پائے تو باقی دنیا جہان کی باتیں کرنا تو آپ چھوڑ دیجئے ہمارے دل میں آج کل ماں باتوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں یہ کی شکایت راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے باتیں سنیں گے کہتے وہ ٹی وی کی بات سن رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان گہرے عرصوں کا جب بھی آپ وشلیشن کریں تو پائیں گے ان کا سب سے بڑا کارن ہے ٹیلیویزن جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نہ باپ کی سنو نہ ماں کی سنو باپ کو ایسے ڈانٹو ان کو ایسے بیوکوف بنا تو کو ایسے بیوکوف تو آپ کے بچے یہی سب سیخ اور یہ سب سیخ سیخ کر آپ کے بچے کیا بنیں گے آج اس دیش کو ضرورت ہے بھگت سنگھ کی سردار پٹیل کی اودھم سنگھ کی خدیرام بوس کی ان سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کے بچے تو کچھ اور ہی کھان ہے یا آمیر کھان ہے یا سنجد ہے یا جوی چاب ہے اور یہ ایسے بچوں کے سنسکار ہم بنا رہے ہیں کئی بار میں جب بچوں سے باتیں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم کیوں کیسے ہوگی یہ تمہارے ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں ناجیب بھائی پچیس منجل کی امارت سے کھوٹتے ہیں یہ سارے ہیرو کبھی کچھ ہٹی نہیں آتی کسی تو ان بچوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں ایک منجل سے کھوٹ کر دیکھو تمہارے ہاتھ پر کوٹیں گے پھر کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ ہوتا میں نے کہا کیا سچ ہوتا لیکن ٹیلی ویزن پر دکھا جاتا ہیرو دکھاتے ہیں دس دس وہ آگئے ہیں گنڈے اور ایک ایک ہیرو سب کو درہ چاہی کر دیتا ایک دن میں ایک بچے سے پوچھا بمبئی میں کہ کتنے ہیرو رہتے ہیں تو اس نے کہا کچھ سالے تین سو ہیرو رہتے ہیں میں نے کہ ایک ہیرو اگر دس گنڈوں کو مارتا تو بمبئی تو گنڈوں سے مکھ ہو جانی چاہیے تھی بچے نے پتا کیا جواب دیا راجی بھائی یہاں تو ہیرو گنڈوں سے پٹتا بمبئی کی دنیا میں ہیرو گنڈوں کو مارتے نہیں پٹتے اور گنڈوں کی وجہ سے اتنا در پیدا ہو گیا کہ گھر کے نکلنے کو سیار ہے تو یہ جیون میں جو بلکل الٹا ہے وہ ٹیلیویزن کی دنیا سے بچوں کو سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کے بہت دش پرینام ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ٹیلیویزن کے بچوں پر کتنے دش پرینام ہوتے ہیں ابھی تو میں ایک ایسی بہن پتہ نہیں ایسی کتنی بہن پاگل ہیں یا کتنے بھائی پاگل ہیں چندرپور میں گیا تھا چندرپور میں میرے جاہر ویاکشان کے بعد ایک مزدور آیا میرے پاک اور رونے لگا منچ پر آتے ویاکشان قتم ہو گیا میرے گھر میں سب کیا ناش ہو گیا ٹی وی کے کارن جو مزدور رو رہا تھا اس بات کے لیے کہ میرے پاک یہ ایک ہی لڑکا تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا ابھی اس کے دونوں پیر خراب احمد آباد میں پچھلے سال ایک درگھٹنا ہوئی تھی ایک سات سال کی بچی نے اپنے ڈیر سال کے بھائی کو واشنگ ماشین میں ڈال دیا دھل لے کیونکہ واشنگ ماشین کا ویجیابن دیکھ 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 کر اس بچی کو ایسا لگا کہ کوئی بھائی چیز واشنگ ماشین میں ڈال واشنگ ماشین میں ڈال واشنگ ماشین بٹن چلا دیا بچہ مر گئے میرے اپنے اتر پردیش کے لکھنو شہر میں جو رازدھانی ہے پچھلے سال ایک درگھٹنا ہوئی تھی ایک سال چار سال کا بچہ اپنے پیر میں رسی باندھ کر چھت پر سے الٹا کودا جیسے تھم سب کا ویجی دکھاتے تے بنگی جم کا ویسے ایک سال چار سال کا بچہ چھت پر مر گئے اب آپ کہیں گے اس میں بچوں کا کیا خصور وہ تو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویزن پر جو سن رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں اور بچے تو بہت تے آخری نمیدن ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کرئیے کیبل کنیکشن نکالی اپنے گھر سے اور یہ کیبل کنیکشن اگر نکلا آپ کے گھر سے بڑی شانتی آئے گی اور اتنی شانتی آئے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے جن جن لوگوں نے کیبل کنیکشن نکالے ہیں وہ ہو رہا ہے ہم بیٹے بیٹے مر رہے ہیں پس رہے ہیں ابھی کیا مارے گا ابھی چھکا آئے گا کیا مر رہا ہیں کائے کو پریشان ہو رہے ہیں بیس مال میں پچیس رن بنائیں گے مرنے دیجئے ان کو آپ سے کیا لینا دینا اس کا اور اس ہمیں جب بیس مال میں الڈا نقصان ہو رہا کیا نقصان ہو رہا جانتے یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ وگیا پن کر رہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپسی مت پیو کوکا کولا پیو تھم سک مت لینا یہ مت لینا وہ مت لینا اور ہندوستان کا ہر کرکٹ کھلاڑی پیپسی کا وگیا پن کر رہا کوکا کولا کا وگیا پن کر رہا ویلز کا کر رہا اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلیئر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا وگیا پن کرتا سچن تندل کر اب بتائیے اس کو آپ راستری پلیئر کہیں تیس کرو کا اگر ایڈی آس کے سچن تندل کر کا ایڈورٹیزمن کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پان سو کروڑ تو کمائے گی کم سے کم اور وہ چار سو پان سو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راستری کرکٹ پلیئر ہے یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں نے جو لوگ پری عطا دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر اور اتنا گستہ آتا ہے میرے جیسے آدمی کو میں پیٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں پورے کرکٹ کنٹرول بورڈ کو میں دھتی ٹھوں گا بھلے ہی ہم اس میں جیتے ناش کیا ہے پوری کرکٹ ٹیم کو بیچ دیا ہے امریکن کمپنیوں کے ہاتھ ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی لوگوں اپنی چھاتی پہ لگا کے گھومتے ہیں یہاں لکھا ہے چھاتی پہ لکھا ہے یہاں لکھا ہے آپ اس میں دیکھئے انڈیا کہاں لکھا ہے تو نہیں نظر آئے انڈیا پیچھے لکھا ہے ویلز آگے لکھا انڈیا ان کے لئے پیچھے ویلز کمپنی آگے اور آپ جانتے ہیں سگریٹ پینے سے کبھی بھی کوئی آدمی کرکٹ کا کھلاڑی کیا کسی بھی طرح کھلاڑی نہیں بن تک دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہم بتائے کہ سگریٹ پینے سے اچھا کرکٹ کھلاڑی ہی جا چکی ہے آئی ٹی سی کمپنی وہی کمپنی ہے اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹو بیکو کمپنی بھارت میں آکے اس نے نام بدل دیا انڈیا ٹو بیکو کمپنی ہو گیا یہ کمپنی ہمارے دیش میں دس سال ٹیکس کی چوری کرتی رہی آٹھ سو نبی کروڑ کی اس نے ٹیکس کی چوری کی ہے جو کمپنی ہمارے دیش کا کروہ روگ کا نقصان کرتی ہے اس کمپنی کا ایڈورٹیزمنٹ ہمارا کرکٹ کنٹرول بورڈ کراتا اور پوری کی پوری کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ کھڑ اس بات پر ہم لوگ پیٹیشن کرنے مارے اور اس کے لیے ابھی میں چھتھی بیجی کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چھتھی بیجی اور سچن تندل کر محمد حضر الدین کو بھی چھتھی بیجی اور آپ سے میرا نمیدن ہے چھتھی بیجی کہ ہم سارے دیش میں امریکی کمپنیوں کے بہشکار کا بھیان چلا رہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم امریکی کمپنیوں کے سب سے بڑے ایجنٹ بنے ہو تم کو ہم نے لوگ پری اتا کی اس ہنچائی تک پہنچ آیا وہ ہمارے دل کی بھاونہ ہیں لیکن تم اس کا دروپی ات کر رہے اور پیسے کے لیے کیا کبھی دیش کو بیچا جاتا کتنا پیسہ چاہیے تین دل کر کو بیسے ہی اتنا پیسہ ہے گھر میں تین کانی ہیں وہ اس کی بیوی اور ایک اس کی بچی تین لوگوں کے لیے کتنا پیسہ چاہیے اور وہ روپیہ اس کے کھاتے میں تو اور پیسہ پیسہ کہے کے لیے پریشان اور اس کو لکھئے آپ چٹھی میں کہ ہم تم سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ جس سمیں بھارت کے خلاف امریکہ نے آرث پابندی لگائی ہے اس سمیں تم کسی بھی امریکی کمپنی کا وگیابن اگر کروگے تو ہمارے یہ بہشکار کا نشانہ صرف تمہارے اوپر ہوگا اگر ہم امریکی کمپنیوں کا بہشکار کر سکتے ہیں تو ہم سچن تیندل گھر کا بھی بہشکار کر سکتے ہم نے کسی کو لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے کہ اس کے جو من نے آئے تو وہ کرے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی بھارت سے بہار نہیں جا سکتا جب راستر کے سمبان کا پرشن ہے تو کرکٹ کنٹرول اگر یہی غلط فہمی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھا کے ویجی پن کرا کے ہم کو جیادہ اچھا ہے تو ان سب سے نویزن کریے کہ جاؤ امریکا میں کرکٹ کھلو جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھلتا اور کرکٹ کھلنے والوں کو کوئی اور یہ کرکٹ کا کھل انہی دیشوں میں کھلا جاتا جو انگلینڈ کے گلام رہے یہ گلامی کا کھل ہے انگریج نے جہاں جہاں ساشن کیا انہی دیشوں میں کرکٹ ہوتا پارت میں پاکستان میں شری لنکا میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں اور جنبوبے میں اور ساؤت رہی تھی جب بچوں کی اس سمیں کرکٹ کا میچ کھلایا گیا جب دیش کے بچوں کی پرکش ہوتی ہیں دسویں اور وارمی کی تو کوئی پبلک فنکشن آپ نہیں کر سکتے پورے دیش میں پابندی لگ جاتی تو آپ پبلک فنکشن نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کی پرکش چل ایک دھندہ بن گیا تو جو لوگ دھندہ مان کر اس کھیل کو چلا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اگر آپ نے سبق نہیں دیا تو ایسے لوگوں کی حمد بڑھتی چلی جائے گی اور دیش کا نقصان ہوتا چلا جائے گا تو آپ کو میں ساہد سہباز باندھرا ایسٹ ممبئی سچن تہندلکر کیار آف رمیش تہندلکر ساہد سہباز باندھرا ایسٹ ممبئی اور اس کو چٹھیاں جانی چاہیے ہم لوگ سارے دیش سے چٹھیاں بجوانے کا کام کر رہے ہیں اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چٹھی جانی چاہیے کہ آپ کو امبی کی کمپنی وں کرنے میں اور ان کا دھندہ بڑھانے میں اور یہ بات اگر دیش میں ثابت ہوتی ہے تو ہندوستان کے لوگوں کو گھرنہ پیدا ہو جائے گی اور وہ گھرنہ شاید اس دیش کے کسی ہتمے بھی کام آسکے اور کم سے کم اس گھرنہ میں سے ایک نتیجہ نکلے کرکٹ کا کھیل دیکھنا کھیل بند ہو جائے کیونکہ میں اس کو بہت بے وکوفی کھیل بھنتا ہوں تین دن سال کے بچے چار چار سال کے بچے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ لے کے گھومتے ہیں گاؤں گاؤں سڑک پہ جراسی دے ٹرافک رکا بکٹ لگایا چالو ہو گیا کھل اور کھیل کھیل لے تو کچھ کم تھوڑی ہے بھارت میں کتنے سارے کھیل ہیں گلی ڈھنڈا ہے کنچا گولی ہے کیا کھیل ہمارے پاس نہیں گھو کو ہے رسی کھو کھیل کھیل کھلنے میں لگے جس میں گھنٹوں گھنٹوں بیکار ہوتے ہیں ٹائم بیکار ہوتا دماغ تناؤ میں آتا ہے ٹینشن آتا ہے بیس بول میں پچیس رن بنانے کا ان کو کھیلنے والوں کو جتنا نہیں ہوتا اس سے زیادہ ہم دیکھنے والوں کو ہو جاتا ہے تو پچھیں گے کیا مانگنے آئے ہیں آپ سے دان مانگنے آیا ہوں سمیہ کا ایک دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا سمیہ اس میں سے تیئیس گھنٹے آپ اپنے لئے رکھئے ایک گھنٹے کا دان کریے تو اور اس دیش کے ہزاروں گھروں تک وہ میسیج جائیں گھر گھر میں گھاؤں گھاؤں گھلی گھلی میں یہ سندیش پہنچانے کی ضرورت ہے اور یہ سندیش پہنچانے کا کام آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ دیش کے سممان کا پرشن ہے یہ ہماری راجنیتک سمپروتہ کو چنوٹی ہے یہ ہماری آرطی آزادی کا پرشن ہے یہ ہماری سانسکرٹ اسمیتہ کا بھی پرشن تو دیش کے سامنے اتنے گمبیر پرشنوں میں ہم پھتے ہیں تو اس میں سے باہر نکلنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے سارے دیش میں ایک بڑا راستری آندولن کھڑا کرنا ہے ان پرشنوں پر تو وہ راستری آندولن تب ہی کھڑا ہوگا جب ہر ویکتی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری اس کام میں لے گا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کریں تو روز ایک گھنٹے کا سمیں نکال کر کسی ایک ویکتی کو یہ ساری باتیں سمجھائیں آپ کہہ سکتے ہیں راجی بھائی اتنا اچھا وی آکھ نم نہیں دے سکتے تو آپ ایک کام کریئے ہم لوگوں نے کچھ آوڈیو کیسٹ نکال ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں آپ سنی جیادہ سے جیادہ دوسروں کو سنائی تو کیسٹ کے مادیم سے ہر گھر میں یہ سندیش پہنچے ہم لوگوں نے کچھ پستکیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ باہر کوئی اسٹال ہوگا وہاں پر موجود ہوں گی پستکیں آپ لے سکتے ہیں آپ پڑھئے زیادہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے ہم لوگوں کی ایک پترکہ نکلتی ہے نئی آزادی ماس پترکہ اس میں ہر مہینے ایسی جانکاری آتی آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں تو آپ ممبر شپ لے کر اس کی ہر مہینے پترکہ مگا سکتے آپ پڑھئے اور دس پریواروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے تو کیسٹ کے مادیم سے پستگ کے مادیم سے پترکہ کے مادیم سے جیسے بھی بن سکے آپ اس وچار کا پرچار کریے یہ وچار کا جتنا تیج پرچار ہوگا آچرن میں اتنا ہی آئے گا پہلے وچار ہوتا پھر آچار ہوتا اور وچار اور آچار اگر ایک ساتھ چلنا شروع کریں تو پھر کرانتی کی شروعات ہو جاتی ہے کسی بھی دیش میں تو یہ وچار کا پرچار تاکہ آچار اس دیش میں پیدا ہو اور اس کام میں ہم سب لگ سکیں اس کے